ہو جب فرقے تہاں ترسامنے اور ایک چلنا ہو سمجھ میں کچھ نہیں آئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو پریلی میں چلے آنا السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول سامین اکرام جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے سال ان آئی پلس والوں کا ہم نے کیا حل کیا تھا جو ہم نے تین ریکارڈنگ ڈالی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے پانچ تاریخ و مناظرے کا مجھے چیلنج کیا تھا اس کے بعد یہ در بدر بھاگتے رہے اور ادھر سے دولتے رہے ان لوگوں کے اوپر ان کی پوری جماعت کے اوپر ان کے خود مکتب ایل حدیث نے فتوہ دیا تھا جس کی ذمہ داری ہے محمد رضا اور یہ مہتاب نے اٹھائی تھی اور ان دونوں کے خلاف خصوصا خاص طور پر ان کے ادارے نے فتوہ دیا تھا اور ان کے سرے سے ان کو نکار دیا تھا آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے نمبر تو بلیک لکس پر ڈالے ہوئے ہیں اور میری آواز سن کے تو یہ لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے کیا میں بتاؤں آپ کو لیکن ہمارے ایک بھائی امان علی قادری صاحب جو ماشاءاللہ ان کی شٹیم میں گھوسے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کتنے باکھلاٹ کی شکارت حالانکہ یہ دیکھئے جو حق پر ہوتا ہے نا وہ چار چار پانچ پانچ لوگوں کو بیٹھ لے کے نہیں بیٹھتا ہے وہ اکیلے بات کرتا ہے لیکن ہمارے امان علی قادری صاحب سے وہ اکیلے تنہا ہیں اور یہ چاروں کے چاروں بھول رہے ہیں اور ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں اور جب یہ فستے ہیں تو ان کی آواز کو بند کر دیتے ہیں ان کو باہر نکال دیتے ہیں تو یہ حرکتیں آپ دونوں آٹھ میں دیکھیں گے پہلے اور دوسرے میں تو آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کی تھو تھو جو ہو رہی ہے اور زیادہ ہو اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ احمد علی بھائی اپنا سوال جی میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے جیسے کہ میں بہت دیر سے یہاں سن رہا تھا سرفراز بھائی جو ہیں انہوں نے کہا کہ مستحف جو ہے اس کی بھی دلیل ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیں گے اور ایک اور بات کہی تھی کہ نہیں حکم کوئی اللہ کے یہ باتیں سن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ مستحف کی بھی دلیل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیتے ہیں طریقے پر بھی اور کرنے پر بھی مطلب کیا طریقہ ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کا حکم بھی مستحف کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیتے ہیں جبکہ یہ فوری طور پر دوسری بات میری یہ ہے چونکہ خارجی جو تھے مسلم شریف کے حدیث شریف ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں حکم کوئی اللہ کے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو نے کافر قرار دیا تھا جیسے کی سرفراد بھائی نے آیت کا استقلال کیا خیر ان دونوں باتوں کو چھوڑتے ہیں میرا سوال خالی اتنا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں میرا جو نین سوال ہے جو ٹوپک ہے یہاں پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ منانے کو منع کیوں کرتے ہیں کیا تکلیف ہے مطلب کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے نعارے لگاتا ہے درود شریف پڑھتا ہے تو اس سے آپ کو مطلب اس دن کیا دکت ہوئی کیا تکلیف ہے بس یہ جاننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں بس کس چیز کی وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی عید ملاد کی قرآن پڑھنے کی عید ملاد کی ہاں عید ملاد کی عید ملاد کی آہاں وہ کیا جیسے کھل وضاحت کرو آپ جانتے ہیں کیا اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومخفرتہ ہمارے تمام سننے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ باندیا وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عید ملاد شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اب یہ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی کام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا تو یہ ہے اجازت نہیں دینا جبکہ عید ملاد شریف کے بارے میں صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں ہے تو یہ بات کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اچھا اجازت جب ہی دی جاتی ہے جب کوئی کام پوچھا جائے اور اس کو منع کر دیا جائے تب یہ ہوتا ہے کہ اجازت نہیں دی جو کام پوچھا ہی نہیں گیا تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا جھوٹ ہے مثال مثال یہ ہے کہ دو شخص ہیں دو دوست ہیں انہوں نے کہا ایک میں سے دوسرے سے کہ آپ فلا جگہ گھومنے چلتے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ نہیں اس وہاں جانے کی میرے والد نے اجازت نہیں دی ہے تو جو لے جا رہا تھا اس نے کہا کہ تُو نے اپنے والد سے پوچھا تھا وہ نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پوچھا کہ مجھے وہاں جانا ہے اجازت دو تو پھر وہ بولے گا کہ بھئی جب تُو نے پوچھا ہی نہیں ہے تو اپنے والد پر جھوٹ کیوں باندھ رہا ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی جب پوچھے گا اور وہ منع کریں گے تب کہنا تھا تجھے کہ اجازت نہیں دی بھئی تو اپنی طرف سے اپنے والد پر جھوٹ کیوں باندھ رہا ہے جبکہ تو نے پوچھا ہی نہیں ہے ٹھیک اسی ترکیب سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت 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 بڑے جھوٹ باندھتے پھرتے ہیں حالانکہ لوگ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو سمجھیں اور پھر انہوں نے دیکھیں آپ نے شروع میں سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ مستحب کی دلیل بھی قرآن و حدیث سے ہوتی ہے ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے مستحب کا مطلب ہوتا ہے کر لو تو اچھا اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کر لو تو اچھا ہے سواب ہوگا اور نہیں کروگے تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ مستحب کی تفصیل ہے معنی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ مستحب کا حکم جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ہی ہوتا ہے جبکہ یہ قرآن و حدیث پر جھوٹ باندھنا ہے اس لیے ان لوگوں نے جھوٹ باندھا کہ کیسے بھی کر کے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہہ دیا جائے جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مستحب ہے اور مستحب جو ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن و حدیث میں اس کا حکم واضح نہیں ہوتا مستحب یہ ہوتا ہے اور مستحب ہوتی ہے فقہ کی استلاحت انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ قرآن و حدیث میں ہی اس کا حکم ہوگا اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل دو کہ مستحب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مستحب اس کام کو کرنے سے یہ مستحب ہے اور وہ کام مستحب نہیں ہے تو قرآن شریف سے دلیل نہیں دے پا رہے ہیں بلکہ ادھر ادھر گھما رہے ہیں بات کو کہ شریعت کے اصول سے سمجھیں گے کہ فقہ کی استلاحت سے سمجھیں گے ارے بھائی جب تم نے مستحب کا دعویٰ قرآن و حدیث سے کر دیا ہے تو اب تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ شریعت سے سمجھیں گے فقہ کی استلاحت سے سمجھیں گے تم نے کہا ہے کہ مستحب کا حکم قرآن و حدیث سے ہوتا ہے اسی سے دکھاؤ اور پھر انہوں نے ایک دلیل بھی دی قرآن و حدیث ہی سے سورہ نساء کے آیت نمبر 69 عطی اللہ و عطی الرسول کہ حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا اس پر دلیل دے رہے ہیں مستحب کی قرآن سے ہی اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فقہ کی استلاحت ہیں یعنی خود ہی اپنی باتوں میں پھس گئے کہ قرآن و حدیث سے بھی دلیل دے رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں فقہ کی استلاحت ہے اگر فقہ نے اس چیز مستحب کو ایجاد کیا ہے تو قرآن و حدیث میں نہیں ہونا چاہیے اس کا حکم نہیں ہے تب ہی تو انہوں نے ایجاد کیا اور اگر انہوں نے ایجاد نہیں کیا تو قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے تو خود ہی کہہ رہے ہیں فقہ کرام نے اس کو ایجاد کیا اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم ہے مطلب خود ہی اپنی باتوں میں پھس رہے ہیں آپ اس چیز کو سنیئے بغور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جھوڑ باندھا کہ اجازت نہیں دی یہاں ہم الحمدللہ جواب دینے ہی والے تھے کہ یہ لوگ سارے کے سارے بولنے لگے اور وہ بات رہ گی اس لئے ہم نے سوچا کہ وضاحت پہلے کر دی جائے مصطحب کا فیصلہ مصطحب کا فیصلہ مصطحب کا فیصلہ ایک بات نہیں توم ہی کرو اپنی دل سے مجھے قرآن و حدیث سے دلیل دیں قرآن و حدیث سے دلیل دیں کہ مصطحب وہ ہے جس کا طریقہ بھی انہیں سے ثابت ہو اور حکم بھی انہیں سے ثابت ہو بات ختم ہوتی ہے مصطحب کا سنو میرے بات سنو ایک ہی شخص بات کریں ایک ہی بات کر رہے ہیں دیکھو شک کفایت ہے نا سامنے ایک ہی ہے وہ وہی بات کر رہے ہیں تو شک کفایت آپ کے ابھی سوال کا جواب دیتے ہیں پھر آپ کو میں موقع دوں گا آپ پھر سے پوچھئے گا کوئی مسئلہ نہیں یہ شہب نے شروع میں نا ایک زہر کھول کے کیسے بھگ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ مستحب کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا دلیل چاہیے جب کہ ایسا کچھ نہیں مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے شریعت کی نظر میں مستحب ہے نا اللہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے نبی اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو جب مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اچھا شریعت میں وہ چیز مستحب ہے مستحب کا مطلب ہمائی نظر میں مستحب ہے تو کہا کہ ہاں مستحب کی تعریف کیا ہے کیا یہ مستحب کا مطلب ہے کہ لوگ جس کو مستحب سمجھ لیں یا شریعت کی نظر میں مستحب ہو تو جب شریعت کی نظر میں مستحب ہے کوئی بھی جو مستحب ہے اچھی چیز ہے تو اس کے لئے اللہ اسے قرآن سے کوئی دلیل چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل چاہیے اگر دنیا والے قرآن کی دلیل کے بغیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دلیل کے بغیر اپنے من سے کہتے ہیں یہ چیز مجتنا اسے ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اسے ہم بیداد کہتے ہیں اسے ہم غمراہی کہتے ہیں ہو گیا آپ کا میری بات مجھے پاس اور اہیے پاس آئیے پاس بے وہ لنبے کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مصطحب اسے سمجھتے ہیں۔ جس کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ السلام سے ہو اور حکم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یا صرف اللہ رب نزد سے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس کو مصطحب سمجھتے ہیں۔ اور اتین ہی دیر جو کسایت اللہ صاحب نے جو یہاں بحث کی ہے کہ جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور طریقہ بھی یعنی انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہو یہ ہی ہم مصطحب سمجھتے ہیں میں صرف ان سے ایک دلیل چاہتا ہوں قرآن و حدیث پر کہ یہ مصطحب ہے اس کی دلیل لے دیں مصطحب کا مطلب اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا ہو اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مصطحب ایک فقی اسطلاح ہے کی نہیں ہے مصطحب ایک اسطلاح ہے اسطلاح ہے فقہان نے اسطلاح ایک افروں میری بات سنو فقہان نے اسطلاح میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں میں کیوں چھڑی ہے مصطحب پر یہ مصطحب پر لوں ٹائمر لگا کے ہمارا مظل مستحب نمو ہے ہمارا موزل جانبئے ہیں مطلب experian میری بھائی مطلب یہ ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے مستحب پر nedenہیں رہے ہو بھائی کیوں لہے ہو کیا دلیل ہے آپ کے پاس جو بات آپ تہ fonہ ہے اس کی دلیل ہے آپ کے پاس سنو سنو میں نے تاریخ نہیں کی تھی سر فراس جو کہہ رہے تھے سر فراس جو کہہ رہے تھے سر فراس جو کہہ رہے تھے میں نے بس اس کا لیواز دیا میں نے مستحب کی تاریخ نہیں کی وہ یہ کہہ رہے تھے احمد بھائی میں آپ کو ایک منٹ دوں گا شیخ افائد ابھی ایک منٹ جواب دیں گے پھر آپ کو میں دیتا ہوں وقت صبر کرو بھائی ایسا جلدی مت کرو کہاں گئے وہ تو ڈروپی ہو گئے ہیں چلو شیخ جو تین سوال انہوں نے پوچھیں آپ صبر سے ان کا جواب دے دیجئے اور تین سوال کیا تھا انہوں کا جو پہلا سوال مستحب کے تعلق سے تھا مستحب نے بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی دلیل کے بغیر کسی چیز کو مستحب نہیں کہا جا سکتا ہم پانچ بات کی نماز کو فرض بولتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اس کے لئے پیچھے سننے نواتی ہوئے زائیسے باتیں وہ فرض نہیں ہے ہمارے پاس دلیل ہوتا تھا ہمارے پاس دلیل ہوتا تھا ہمارے پاس دلیل ہوتا تھا مستحب کی شایخ سرفرہ صاحب بھائی ایسا نہیں ہوتی بات آپ بیچ میں ان کو بولنی نہیں دیں گے ایک لائن بولنے آپ بولنے آپ بولنے آپ آپ صبر کرو آپ کو بیچے بیک سٹیج رکھوں گا یہ جو آپ دیں گے آپ کو بٹن کھولی جاتا ہے تو سرفر کرو تو جواب تو دیتا تھا تو شیخ ابھی باتیں گے پھر آپ کو سوال پچھنے کے لئے باتیں گے چلو شیخ بتائیے ایک منٹ میں شیخ جواب دی جائے مستحب کی میں ایک منٹ بول لے جاں سنیے سنیے میں ایک منٹ بول لے جاں کون بول رہا ایک منٹ ان کو بولنا ایک منٹ چلو بول لے چلو سن لیتے ہیں مستحب اور اللہ سے ہی مستحب کا حکم آؤں اور طریقے سیکھیں گے مستحب کے تو میں نے کہا تھا یہ من گھلت تاریفیں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دینا پڑے گی تو پھر میں نے کہا چلو اس چیز کو چھوڑو ٹوپک ہے چونکہ لادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی انہی سے ثابت ہو اور حکم بھی انہی سے ثابت ہو اس چیز کو سمجھیں طریقہ بھی اور حکم بھی اور وہ مستحب ہے ہم مستحب کا کہ آپ کی چیز کو مستحب مانتے ہو میں نے ان کو بیکسٹیج کر دیا کیونکہ وہ چپی نہیں رہ پاتے میں ٹائمار تک لگا دیا تاکہ ایک منٹ تا چپ رہے ہیں ہم جس کو مستحب کہتے ہیں ہم اس کے دلیل دیں گے ہم مستحب کہتے ہیں جس کو اللہ نے مستحب مانا ہو اللہ کے رسول نے مستحب مانا ہو مستحب وہی چیز ہو سکتی ہے جس کی دلیل نص سے موجود ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ کے رسول اس کو مانتے ہو شریعت کے اصولوں سے شریعت کے دلائے سے وہ ثابت ہو کوئی آدمی اپنے من سے کسی عمل کو مستحب نہیں بول سکتا اپنی مرضی سے کسی کو مستحب کا ٹائٹل نہیں دے سکتا کہ یہ مستحب ہے اور اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ کے کوئی حدیث نہ ہو کوئی دلیل نہ ہو اس کو ہم مستحب نہیں مان سکتے چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو کچھ بھی ہو مستحب ہے واجب ہے جو بھی ہم کہتے ہیں تو اس کے لئے قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے بغیر دلیل کے مستحب ہم نہیں ہو سکتی یہ ہمارا دعویٰ ہے مستحب کا یہ مطلب ہے رہی بات یہ دلیل رہی بات اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اللہ کی رسول کیونکہ یہ دین کا مستحب ہم دین کا مسئلہ مانتے ہیں مستحب ہم شریعت کا مسئلہ مانتے ہیں اس میں استحباد کی نسبت ہم اللہ اس کی رسول کی طرف کرتے ہیں کہ اس چیز کو مستحب کس نے جانا اللہ نے جانا رسول نے کیونکہ اس کی نسبت ہو رہی ہے رسول کی طرف کیونکہ یہ شریعت کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس لئے شریعت سے ہم دلیل دیں گے سمپل سی بات ہے کہ استحباب کا استحباب کا جو ٹائٹل ہے استحباب کا جو حکم حکم ہم نہیں لگا رہے ہیں شریعت یہ استحباب شریعت کی طرف سے شریعت کی طرف سے دلیل بھی ہوگی یہ ہمارا دعویہ ہے یہ ہماری دلیل ہے باقی یہ صاحب اگر کہتے ہیں کہ مصطحب کا کوئی اور مانا مطلب ہے تو مصطحب کی تعریف کر دے اور پھر اس تعریف کی اس کی بنیاد کیا ہو بتا دیں بارک اللہ فی چلو احمد بھائی میں نے آپ کو لیا بھی ابھی آپ بتائیے بتائیے یہ قطعہ صاحب ایک میٹ سے زیادہ بولے ہیں یہ زیادہ بولے ہیں اتنا ٹائم آپ کو میں دوں گا ٹھیک ٹھیک ٹائم شروع کر دیدئے ٹھیک 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 ہے کہ انہوں نے مصطحب کی تعریف میں آیت پیس کی سورہ نساء کی آیت نمبر variosu اتو اللہ واتر رسول اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لئے مصطحب ہے سب سے زیادہ حسی کی اگر نماز رے چاہتا ہوں لیکن جہالت کی بھی بات یہی ہے کہ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ مصطحب ہے تو اب میں چکی یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ یہ مانتے ہی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور جو طریقہ کر کے بتایا ہو اس کو مستحف مانتے ہیں تو میں نے کہا یہ منگھلت تمہاری تاریف ہے مستحفی کیونکہ مستحف اگر تم تاریف کرو تو قرآن و حدیث سے کرنی پڑے گی اور چوکی تم کرنے ہی سکتے کیونکہ مستحفی تاریف تم قرآن و حدیث سے کرنے ہی سکتے دوسری بات میں نے کہا چونکہ اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپک ہے تو مجھے صرف اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم قرآن پڑتے ہیں اب آپ مستحف کے بارے میں اپنے آپکشن اٹھائے تو آپ اس سے بھاگیا جو آپ کا فہم ہے بتا دو آپ کو میں دے رہا ہوں ابھی آپ ایک منٹ برای باب سے بتا دو آپ کے نزدیک مستحف یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے تو کیا صحیح یہ بتا دو آپ کے نزدیک کیا ہے مستحف باب بتاؤ چلو شروع ایک منٹ شروع نہیں نہیں پھر تو میں یہ کہوں گا کیونکہ کفایت اللہ صاحب جو ہے آپ مجھے نہیں بولنے دے رہے اب آپ مجھے نہیں بولنے دے رہے میں نے سن لیا آپ کی ٹائمز تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نہیں جاؤں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کفایت اللہ صاحب کو یہاں رجوع کروائیے پہلے کیونکہ انہوں نے قرآن کی ایک سری آیت پیش کی جس میں اللہ واضح فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو کیا یہ واضح جو آیت آگئی ہے قرآن شریف میں اللہ کی اطاعت کرو تو کیا اطاعت کرنا یہ واجب ہے فرض ہے یا مستحب ہے کیونکہ انہوں نے مستحب کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو بھی انہوں نے مستحب کہا ہے واجب اور فرض کا اطلاع ہیہ ہٹا دیا کیونکہ انہوں نے غلط جو تاریخ کی ہے اس پر ان سے رجوع کروائیے میں اپنی انشاءاللہ تاریف پیش کروں گا نہیں تو یہ ساعت کریں یہ ہی مستحب یہ ساعت دلیل کا مطلب نہیں سمجھئے دیکھئے مستحب کی تاریف میں نے یہ کہہ دیا کہ جو شریعت مستحب مانے اب رہی بات اس کی دلیل کیوں یعنی ہم شریعت کی طرف نسبت کو ضروری کیوں سمجھتے ہیں اس لئے کہ چاہے ہم واجب ہیں میں ماغرت چاہتا ہوں آواز بند آواز بند آواز بند بلکل آواز بند میں نے جب یہ کہا کہ شریعت کی طرف نسبت لازم ہے اگر ہم کسی چیز کو فرض کرتے ہیں کہتے ہیں تو بھی اتیو اللہ و اتیو رسول یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم فرض کہیں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم فرض قرار دیں گے اگر ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے تو نماز کو فرض کہتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالی کی اطاعت کریں گے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کہیں گے کتاب و سنت کی اطاعت کرتے ہوئے ہم فرض کہیں گے اگر ہم کہتے ہیں سنت ہے نماز کے آگے پیشے کیسے سنتیں کیا ہیں جس کو ہم سننے رواتیب کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو اس سنت کو بھی ہم اتیو اللہ و اتیو رسول کے اصول کے تحت کرتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سنت کہا ہے تو اس کو سنت کہنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مستحب جانا ہے تو اس کو مستحب جاننا واجب ہے یہ واجب یہ خلط مل بندہ خلط ملک کر رہا ہے یہ سمنا رہا رہی نہیں یہ عطی اللہ عطی رسول میں نے پڑھ دیا تو فرض میں بولنا چاہیے ارے بندے جب کسی چیز کو ہم ٹائٹل دے رہے ہیں اس شریعت اس کو مصطحب مانتی ہے تو اگر ہم ٹائٹل دینے فرض ہے تو اس فرض میں بھی اتباع لازم ہے قرآن و حدیث کی اگر ہم یہ کہتے سنت ہے تو اس کو سنت کہنے میں بھی اتباع لازم ہے قرآن و حدیث کی یعنی اگر قرآن و حدیث کی روح سے قرآن و حدیث کے دلائل سے قرآن کے دلیل سے یا حدیث کے دلیل سے کسی چیز کا استحباب ثابت ہوتا ہے تو اللہ کی اس کو مصطحب ماننے میں اللہ کی اطاعت لازم ہے اسے مصطحب ماننے میں رسول کی اطاعت لازم ہے اور جیسے سنت ہے فر نمازوں سے پہلی کی سنت ہے آشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے آشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے اس روزے کو سنت ماننے میں لازم ہے کہ ہم رسول کے اطاعت کریں اگر اللہ کے رسول کے اطاعت نہیں کریں گے تو کوئی اپنی مرجے سے فرض بول دے تو ہم فرض نہیں بول سکتے تو یہ جب ہم نے کہا نا کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت لازم ہے مطلب یہ ہے کہ جب سنت اللہ اس کے رسول کی طرف سے کسی پڑا جا رہا ہے یا سنت کا اسٹیٹس تہہ ہو رہا ہے کسی عبادت کا تو اس میں کتاب و سنت کی پیروی لازم ہے یہ مطلب ہے تو ہماری دلیل کا مطلب کیا ہے کہ اس تحباب کا جو حکم لگے گا اس حکم کے لیے ہم پابند ہوں گے کتاب و سنت کے کتاب و سنت میں فرض کا حکم ہوگا تو اس کی اطاعت لازم ہے سنت کا حکم ہے اس کی استعباب کا حکم گا اس کی اطاعت لازم ہے جس درجے کا حکم ہوگا اس درجے کی اطاعت لازم ہے یہ مطلب ہے دلیل کا بہت اچھا جی ہاں بولو محمد یہ ان کو آپ نے آپ نے ان کو کچھ زیادہ ہی تیم دیا تھا محمد یہ اپنا مطلب بتا رہا ہے یعنی پہلے گلٹی کر رہا ہے بعد میں اس کو بچانے کے لیے مطلب بترستی کر رہا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے سمجھیں گے سنت کو ایسے سمجھیں گے بھئی مجھے کیا مطلب آپ کے مطلب پہ ہے بھئی جہاں ہم عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن شریف پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ہم سے کہتے ہیں بھئی حدیث سے دلیل لاؤ قرآن سے دلیل لاؤ تو ہم ان ساری باتوں کو نہیں مانیں گے تو بھئی میں آپ کا مطلب کیوں مانوں کہ قرآن شریف میں جو آپ نے جو دلیل دی آتی اللہ و آتی الرسول پھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے مجھے مطلب رکھیں آپ اپنا سوڑیدت سیٹ میں کہ فائت اللہ صاحب مجھے صرف یہ بتا ہے کس حدیث شریف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس حرمان کا مطلب مستحب ہوتا ہے اور میری یہ سنت مستحب ہے ایک بلیل دے دیں بات ہی ختم ہو جائے گی ایک دوسری بات میں نے ان سے کہا چلیے آپ کو مستحب کی تاریف نہیں کر ملے گی کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی تاریف تم سے کری نہیں ملے گی آپ یہاں دعوے کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث اور اپنا مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب وہ ہے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ میں نے کہا تھا چلیے اس کو چھوڑیے چونکہ اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرف آتے ہیں تو اس طرف اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں ان سے پوچھ لوں گا کہ اید ملاد النبی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ریپیٹلز مہاب آپ میرے بیچ میں بول رہے ہیں تھوڑا سا رکھے نا ہاتھ پو یہ اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں ان سے پوچھ لوں گا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہم اس دن قرآن پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں نارے لگاتے ہیں اور چونکہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے صادت ہے یعنی درود پڑھنا اللہ کا حکم ہے بس اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس دن جس دن ہمیں خوشی ہے بس ہاں 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 دو منٹ دیا تھا میں نے آپ کو بندہ بیس بندہ سکنڈ زیادہ ہو گئے کوئی بات نہیں ابھی یہاں پہ مسئلہ یہ میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مصطف کی تعریف آپ کر دے بندے نے کوئی تعریف نہیں کیا میں نے وہ تعریف کیا کہ جس فعل کے استحباب استحباب قرآن یا حدیث سے ثابت ہو اب اصول افق کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں اس میں تعریف کیا رکھ کریں الگ الگ لفاظ میں تعریف ہے اس میں سے ایک تعریف ہی رہی ہے کہ شریعت جس کا تقاضہ کرے اور لازم قرار نہ دے شریعت جس کا تقاضی کرے شریعت کیا ہے قرآن و حدیث ہے شریعت تم ہو تو فقہہ نے اصولین نے جو تعریف کیے اچھا یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں کام مستحب ہے یہ جو مصطلحات ہیں نا مصطلح وغیرہ کی مندل وغیرہ کی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ اصولیوں کے فقہہ کے بنائی ہوئے ٹائٹل ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یہ اسطلاح نبی کی بنائی ہوئی ہے قرآن کی بنائی ہوئی ہے لیکن یہ جو ٹائٹل بنائے گیا ہے یہ جو اسطلاحات بنائے گئی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کسی حکم کی درجہ بندی کرنا کہ شریعت میں اس کا لازمی تقاضہ کیا ہے یا بغیر الزام کے تقاضہ کیا ہے تو اگر لازمی تقاضہ شریعت نے کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں فرض ہے اور غیر لازمی تقاضہ کیا تو کہتے ہیں مصطبع اس لیے definition بناتے ہیں فوقہ definition کرتے ہیں کہ مقتد الشرح فیلہ من غیر الزام کہ شریعت نے جس کے فعل کا تقاضہ کیا ہے کہ یہ چیز کی جائے لیکن شریعت نے لازم نہیں کرا دیا تو اس کی definition فوقہ کرتے ہیں اس لیے مصطبع کہنے کے لیے شریعت کا پابند ہونا لازم ہے یعنی یا تو قرآن کی دلیل دیجئے یا حدیث کی دلیل دیجئے ورنہ وہ چیز اپنے گھر سے کوئی مصطبع نہیں کرا دیا اس لیے ہم نے کہا اتی اللہ ہوتی ہے رسول کتی سمپل سی بات ہے کہ مصطبع کہنے میں بھی یعنی یہ چیز لازم نہیں شریعت نے اس کا مطالبہ تو کیا لیکن اسے لازم کرا نہیں دیا تو شریعت کی دلیل کہاں سے آگی یہ کہنے میں یعنی یہ ٹائٹل دینے میں اور کسی عبادت کا یہ درجہ تائے کرنے میں بھی قرآن کی طبہ لازم ہے حدیث کی طبہ لازم ہے یہ ہم نے تعریف کی دلیل دیا بارک اللہ حفی شیخ احمد بھائی میرے خلال سے شیخ نے بہت واضح طور پر کھلیا ہے آپ سے بہت مئر آنسر چاہیے اور اگر آپ کے پاس تعریف نہیں ہے یا شیخ کفیت سے آپ نہیں ڈسگری کرتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز اس راؤن میں نہیں بتا رہے ہیں تو میں اس ٹاپک کو کلوز کروں گا شیخ کفیتہ کی بات پر پھر اگلا ٹاپک آپ کا سٹارٹ کر دیں گے تو ابھی آپ کو جو اگر اقتلاف ہے تو کیا اقتلاف ہے بھائی ہمیں گھماں پھر آگے بات پر پسکتے ہیں جی سٹارٹ کریں ٹھیک ہے کفیت صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی سب میری بات سے تسلیم کر لیا ہے کیونکہ اس کا حکم قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا یہ محدثین کی فقہہ کی اسطلاحات ہے ٹھیک ہے فقہہ کی اسطلاحات ہے اس کا ہمیں قرآن و حدیث سے واضح ثبوت نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے اتی اللہ واتی اور رسول مستحد کے اوپر دلیل مجھے دی تھی اس دلیل میں مستحد کا نہ ذکر تھا نہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ یہ دلیل مستحد پر قائم ہے کیونکہ کفائیت صاحب نے اس دلیل کو پیش کر کے اپنا مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر ہی باطل قیاس کرنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں جب میں نے ان کی پکڑ کی تب وہ آئے فقہہ کی طرف بھائی فقہہ کی طرف بعد میں آئیں گے کیونکہ تم قرآن و حدیث کے دعوے دار ہو مستحد کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستحد ہے یہ مستحد نہیں ہے کیونکہ تم شروع میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہی سے مستحد ثابت ہوتا ہے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ اس کا واضح حکم بران و حدیث میں نہیں ہے یہ اسطلاحات فکھا کی ہے تو تم اپنے ہی دعوے میں جھوٹے ہو گئے اہل حدیث نے کون سے ایسی عبادت کو مستحد جائے وہ طوپک دوسرا ہے اہل حدیث کے یہاں آپ میرے بیچ میں بول ہوئے ہیں آپ میرے بیچ میں بول ہوئے ہیں اچھا ٹکے آپ لوگ میرے بیچ میں بول ہوئے ہیں personas mets نہیں 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 뭔 resonates کو ww رہا تھا کہ اگر آپ بھی جانتے ہیں میرے بیچ میں بولنے سے کیا فائدہ ہے یہ تو بتائیں آپ آپ کیا ہے نا کہ سیمپل سی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور اسی لئے ٹائم لمبا بیس کر رہا ہے اوان سمجھ لے گی الحمدللہ اوان سمجھ لے گی آپ کا مطلب نہیں سمجھنے اوان سمجھ لے گی اوان سمجھ لے گی سیر بھائی ایک بات میں کلر کر دی کوئی یہ کہتا ہے نا مستحب کا لف دیکھاؤ دیکھیں توحید کی بھی بات ہم کرتے ہیں نا کہتے ہیں توحید کی تیر قسم ہے توحید ربویت یہ جو توحید یہ جو اسطلاحات نہ ہے توحید ربویت قرآن و حدیث میں اسطلاحات ملیں گی تو کیا مطلب توحید ہم نہیں مانتے یہ توحید اسطلاحات استعمال کی جاتی ہے یہ قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل کو سامنے رکھتی ہوئی یہ فقہی اسطلاحات ہیں آپ ان چیزوں کا نام مت لیجئے تب بھی ایک آدمی مسلمان اسطلاحات استعمالی مت کیجئے تب بھی ایک آدمی مسلمان اصل چیز یہ الفاظ نہیں اصل چیز دلائل ہے اور یہ کیا ہے یہ تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کسی کو سکھانے کے ذریعہ ہے سمجھانے کے جیسے سمجھاتے ہیں کسی چیز کی تلخیص کی جاتی ہے ٹائٹل دیا جاتا ہے لیکن اصل کسی چیز دین نہیں رہ گئی عبادت جو کرنا ہے اور اس کا جو حکم طے کرنا وہ اصل دین رہ گا لیکن اس کو سمجھانے لیے آپ کوئی ٹائٹل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک 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 ہے میں سمجھ گیا اب مجھے بولنے دیں لیکن اصلیبے کی کوئی دلیل ہو تقیدے میں اسطلاحات استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی اصل دلیل قرآن و حدیث سے ہوگی ایسے آپ مجھے تو بولنے دیں فقہ میں عبادت میں آپ ٹائٹل استعمال کر سکتے ہیں لیکن دلیل قرآن و حدیث کو جیسے ہم اگر الہدیس کہتے ہیں یہ چیز مصطحب بھائی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس کی دلیل ہم قرآن و حدیث سے نہ دیں یہ کہہ دیں کہ فقہ نے مصطحب کا اس لئے مصطحب ہے اس لئے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا الہدیس کا ایسا عمل ہے جسے وہ مصطحب کہتے ہیں اور ان کے لئے شریعت سے اس کی اس کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ خیر شک مرکلا فی جی احمد بھائی ابھی بولیے ٹھیک ہے سب سے پہنی بار ٹھیک ہے میں خالی ایک منٹ بول کے پھر میں آتا ہوں ٹھیک ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ لوگ خود ہی ٹکٹ کر رہے تھے کہ مصطحب کی دلیل بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوتی اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے اور جب میں نے مصطحب کے بارے میں پوچھا کہ فایت اللہ صاحب کہہ رہے تھے اتی اللہ واتی و رسول دلیل بھی قرآن ہی سے دے رہے ہیں اور پھر زید صاحب زید صاحب ایک منٹ ایک منٹ زید صاحب پھر بعد میں جب میں نے ایک سکے ہیں ایک منٹ بولنے تو دیں کھا لیا دا منٹ پھر جب میں نے ان کی پکل گرید تو بولے قرآن و حدیث میں اس کا سکتہ نہیں ہوں فقی کی اسطلاحات ہے فقی جو ہوتے ہیں فقاہ ان کی اسطلاحات ہے وہاں سے بھی وہ رفو چکر ہو لیے تو بھئی جب تمہیں معلوم ہیں فقاہ کی اسطلاحات ہے تو سہران بھئی جب یہ کہہ رہتے ہیں اید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مستحف جانتے ہیں تو خود ان سے تم قرآن و حدیث سے دلیل مانگ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو فقاہ کی اسطلاح ہے اور مستحف کہہ رہے ہیں اب دوسری بات اور اپنے ہی دعوے میں یہ پھنچ گئے کیونکہ دلیل قرآن و حدیث سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں بات کرلوں ابھی تک جنہوں نے ابھی تک جنہوں نے اید ملاد و نبی پر آتا ہوں اید ملاد و نبی پر آتا ہوں اید ملاد و نبی پر آتا ہوں کیونکہ بہت بڑا غلط دعواب آپ نے کر دیا ہے جی شکس افراس مجھے بولنے ہی نہیں دیتے پر میرے یہاں رکنے کا چلے ابھی ایک منٹ بات کرتے ہیں ایک منٹ آپ سے چلے گئے ہیں ایک منٹ رکی ہیں میں نے ان کو بیکسٹیج گیا ہوں گے وہ رکتے نہیں ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں ابھی اگدم انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا ماں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کسی چیز کو مستحب کہتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہوتی مستحب کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے ایک گم آرام سے بات کریں گے نہیں میں وہ نہیں ٹھیک ہے آرام سے بات کریں تب سے تہلی بات یہ ہے آپ ہی کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہوتا ہے مستحب میں نے اس کی دلیل مانگی کیونکہ آپ کہہ رہے تھے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں نکلی قرآن و حدیث سے آپ پہلا فقا کی اسطلاحات ہوتی ہے تو جب فقا کی اسطلاحات ہوتی ہے تو قرآن و حدیث کی بات کیوں کر رہا ہے مجھ سے جو بات ہو رہی ہے میں نے یہ کہا کہ مستحب ایک حکم ہے مستحب ایک حکم ہے اور شریعت میں جو حکم ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے تو کسی عبادت کو مستحب کرنے کا حق کیا اللہ اس کے رسول کے علاوہ بھی کسی کو ہے آپ ایسا بول رہے ہیں آپ مجھے ایک دلیل دے دیں قرآن و حدیث سے مستحب کی فرح برنا آپ اس اسطلاحات کو ماننا چھوڑ دیں ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں اسی عبادت کو مستحب کرنے کا حکم کیا اللہ اس کے رسول کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے بھئی آپ ہی اس کو مان رہے ہیں آپ ہی نے اپنے پاس رکھ لیا ہے مستحب کرنے کا جبکہ قرآن و حدیث میں حکم ہی نہیں ہے مستحب کا تو آپ اس کو مستحب کی دلیل بتا رہے ہیں تو آپ نے اپنے پاس حکم رکھ لیا ہے میں کیا بول رہا ہوں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور ایسا ہے جو کسی عبادت کو مستحب کر سکتا ہے آپ ہیں تو آپ نے کر دیا کہاں ہم نے بلہ مستحب کرنے کا جبکہ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کیوںکہ یہ حکم آپ نے خود ہی بنا لیا جبکہ آپ نے کہہ دیا مصطحب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اور مصطحب کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے نہیں تو پھر آپ نے کیوں کہہ دیا یہ تو الزام آپ ہی پر لٹ رہا ہے مصطحب کی دلیل مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ سمجھائیں بھی مجھے تو قرآن و حدیث مصطحب بولنا عبادت ہے کسی چیز کو مصطحب بولنا عبادت نہیں مصطحب ایک اصطلاح ہے یا عبادت ہے مصطحب ایک اصطلاح ہے یا عبادت ہے بات اس پر نہیں چل گئی ہے مستحب اسطلاح ہے یا عبادت ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ بات کہاں سے شروعی سے عید سے نا ہم نے کہا کہ عید عبادت ہے عبادت کی دلیل یا تو قرآن سے دینا چاہیے یا تو سنت سے دینا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں فرض کی دلیل یا تو قرآن سے دی دیں یا تو سنت سے دی دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ عید مستحب ہے تو مستحب کی دلیل یا تو قرآن سے دی دیں تو سنت سے دے دیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو جیسے فرض کرنا اللہ اس کے رسول کاک ہے ویسے ہی کسی چیز کو مستحب قرار دینا بھی اللہ اس کے رسول کاک ہے تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں فرض کریں گے تو بھی آپ کو دلیل یا تو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو سنت سے دینی پڑے گی اور کسی عبادت کو آپ کہیں گے یہ مستحب ہے تو اس کی دلیل بھی آپ کو یا تو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو سنت سے دینی پڑے گی اتنی سی بات ہے تو آپ یہ بولنے کی اگر کسی بیوادت کو مستحب قرار دینے کے لیے کیا قرآن سنت کی ضرورت نہیں ہے حضرت 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 آپ نے بہت تیار سے اور بہت میٹے انداز میں بہت بڑا جھوٹ بولا بتاؤں کیا وہ جھوٹ یہ تھا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے مستحب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مستحب کا حکم اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو دکھا دیں اب آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اس بات خود حکم لگا رہے تھے کہ نہیں مستحب کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہوتا ہے ابھی میں نہیں بولا آپ کے بیچ میں نہیں بولا صرف کفائیت اللہ اس کی ایک دلیل اور دیتا ہوں کفائیت اللہ صاحب جو آئے وہ بھی اسی کو مطلب سنبھالنے لگے اور کہنے لگے دیخوا اتی الل آتی ار رٹول یعنی انہوں نے جو آپ نے کہا تھا مستحب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہ کا حکم ہوتا ہے то انہوں نے اس پر دلیل بھی بھی ہوئے دیکھیں ایل اللہ وؓتی ار رچول جبکہ اس سے مستحبی ثابت نہیں ہوا تو آپ خود ہی اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چونکہ یعنی nabی صلی اللہ عنہ سلی اللہ ہی آپ جو بات کرتے ہیں آپ کسی ہنفی کتاب کی اصول اٹھا کر کے دیکھ لیں ہنفی اصول افک ہر جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ مستحب بھی ایک شرعی حکم ہے جمہور کے ہاں حکم پانچ ہے جمہور کے ہاں حکم پانچ ہے احناف کے علاوہ سارے لوگ کہتے ہیں حکم پانچ ہے واجب مستحب مقروح اور حرام اس کو حکم کہتے ہیں احکام خمسہ اس کو کہا جاتا ہے احناف کے ہاں حکم جو ہے وہ ساتھ ہیں واجب فرض مستحب مقروح تحریمی اور حرام اور مبا تو احناف کی بھی آپ فقی کتاب اٹھا لیں آپ شافعی فقی اسے لئے فقی کتاب اٹھا لیں آپ جو بندی اسے لئے فقی کتاب اٹھا لیں آپ ایوین پرلیو نے بھی اگر اسے لئے فقی کتاب اٹھا لکھی ہوگی تو اس کو بھی اٹھا لیں جہاں حکم کی حکم تکلیفی کی قسم لکھی ہوگی نا وہاں حکم تکلیفی کی قسموں میں ایک قسم لکھی ہوگی استحباب تو کسی عمل کو مستحب کہنا یہ بھی حکم ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا علمی لیول کیا ہے اس لئے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ عالمی کی نہیں عالمی کیونکہ آپ ایسی چیز پر بحث کر رہے ہیں جس پر اقتلاف ہی نہیں ہے اقتلاف ہی نہیں استحباب بھی ایک شرعی حکم ہوتا ہے ابھی سمجھ لیں آپ پہلے میں نے کیا بولا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کا انکار کریں استحباب بھی ایک شرعی حکم ہوتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ آپ اگر کسی عمل کو مستحب قرار دے رہے ہیں کسی عبادت کو مستحب قرار دے رہے ہیں تو اس کی دلیل لاکر کر رہے ہیں ابھی اچھے سے سمجھ لیں آپ دو پانچ منٹ میں لوں گا لیکن اچھے سے سمجھا کر کے انشاءاللہ تعالی جانگو آپ کو فرض کہتے ہیں وہ چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور لازم کر دیا ہو مستحب کہتے ہیں اس عمل کو جس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو لیکن لازم نہ کیا ہو فرض اور مستحب میں یہ فرق ہوتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دو طرح کا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور اس کو کمپلسری کر دیتا ہے ایسی چیز کو فرض کہا جاتا ہے واجب کہا جاتا ہے ہے حکم کا مطلب ہوتا ہے تقاضی اور شریعت کا خطاب کا تقاضی تو شریعت کا خطاب کہا مستحب نے مستحب کا حکم کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا مصطحب کا حکم ہوتا ہے کیوں وہ کرنا ہے لیکن لازم نہیں اللہ کو حکم دیا ہو لیکن اس کو لازم نہ کیا ہو کہاں لکھا کہاں بھائی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب تم بیع کرو تو کسی کو گواہ بنا لو حکم ہے کی نہیں اللہ تعالیٰ کا بولیے پھر آگے لازم ہے گواہ بنانا لازم ہے یہ جو تم نے حکم بتایا ہے مستحف کا یہ قرآن و حدیث سے بتا دو خالی بس کہ جس کو تم لازم نہ کرو یہ حکم ہے مستحف کا بھائی جیسے اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں جس حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لئے بار بار آپ کو بر رہا ہوں مستحف ایک استعلاح ہے عبادت نہیں ہے میں نے عبادت کی دلیل مستحف ایک عبادت ہے مستحب کو الزیل مانگی ہے پھر آپ بھی بتائیں کہ عبادت diferno اید عبادت و بالے دیا انہوں stock مستحاب کو عبادت نہیں ہے اس کو یہ عبادت نہیں ہے مستحاب لق ثم اب آپ یہ بتائیے اگر کوئی اید الفطر کو کہے کہ یہ اید نہیں ہے اس پر کیویکم لگے گا اس نے لفظ انتراض کیا ماجون کے حدہ کا حدہ vyratر صحبا ٹھیک ہے اب خاموش رگے ماں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہوکے نام دے رہا ہوں اید 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 یہ عبادت ہو رہی ہے یہ عبادت ہے میں یہاں کھڑا ہوکے نہیں نہیں آپ نے جو لفظ اید کو عبادت ہانا ابھی ہم آپ نے جو دعویٰ کیا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے آپ سنیئے اس کا جواب دی رئی ہے کیونکہ آپ نے مستحب ایک حکم ہے اس جواب نہیں دیا قرآن و حد سے اب آپ مجھے اس کا جواب دی رئی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں اید 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 کیا یہ میں عبادت کر رہا ہوں آپ نے کہا لفظے اید عبادت نہیں ہے اگر کوئی آدمی ایسی لفتر کو کہے میں اس کو اید نہیں مانتا لفظے اید کا حکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا آپ نے کہا لفظے اید عبادت نہیں ہے ایک دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں جواب دیتا ہوں ایک دن کو اید کا دن قرار دینے کی بات ہو رہی ہے ایک دن کو زبان سے ہمارا بحث اس پر نہیں ہو رہی کی کوئی زبان سے اید اید بول رہا ہے زیدہ میں ان کو میوٹ کر دیجے زرہ سا زرہ سن کو میوٹ کریے میں جواب دے رہا ہوں بحث کس بات پر ہو رہی ہے ایک خاص دن کو اید قرار دینے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کوئی زبان سے اید 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 نہیں بول رہا ہے کوئی زبان سے اید اید بول رہا ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہا ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم زبان سے اید اید مت بولو ایک خاص دن کو اید قرار دینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ افضے اید عبادت نہیں ہے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی عید الفطر کو کہہ دے کہ میں عید نہیں مانتا اس کو منائے لیکن کہہ میں عید نہیں مانتا انہوں نے یہی مطلب کہا تھا کہ لفظ عید عبادت نہیں ہے تو اگر کوئی عید الفطر کو عید نہ مانے منائے اس کو لیکن عید نہ مانے تو اس کا کیا حکم ہوگا یہ لفظ عید بولنے کے بارے میں بات ہوئی نہیں ہے بات ہو رہی ہے ایک دن کو عید قرار دینے کے بارے میں جواب دیجئے چلیے میرا مطلب خود بیان کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو انکار کرتے ہیں اپنے اپنے غیب صحبت کرتے ہیں اب سنیں میں نے کہا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کیا اید عبادت ہے تو اس ریکارڈنگ میں الحمدللہ موجود ہے سننے والے بہت ہسیں گے کہ میں نے کہا تھا لفظ عید عبادت نہیں ہے کیا لفظ عید لفظ عید کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ لے رہا ہوں عید یہ ہوتا لفظ عید اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید علیہ وسلم کو انکار کر دے تو کیا اس پہ حکم لگے گا آرے بھائی وہ اس دن کو عید کہنے سے انکار کرے گا دن کا انکار کرے گا کہ اس دن کو عید کہنے سے انکار کرے گا اس پہ حکم لگے گا لفظ عید پر بات چلے کیونکہ آپ نے جھوٹ بول دیا ہے لفظ عید پر آپ دن متعین کرنے چلے گا میں نے ذکر کیا تھا لفظ عید کا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ عید بھی عبادت ہے کیونکہ ہم اید ملا تو انہوںہ bipartisan بھی کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ عوادت ہے آب اے بہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا لفظ اید عوادت ہے میں تھا کہRead trade 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 realized تو یہ بھاگ گئے کہ د دن متعین کرکے اس کو اید کہندIGH eigentlich بھائی اس پر تو باتیں نہیں چل رہی تھی آپ نے پوچھا کیا Heد عوادت ہے میں نے کہا لفظ اید عوادت نہیں ہے لفظ اید موجود ہے الحمدلاللہ تو پھر میں آپ سے یہ میری ہے سنیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سنے سنے آپ لفظ ایڈ کو جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھاتا ہے لفظ ایڈ عبادت ہے میں نے کہا نہیں ہے آپ اس کی دلین دیتے ہیں نا کہ ہاں عبادت ہے لفظ ایڈ آپ دن کے اوپر چلے رہے ہیں حکم لگانے کو بس اب میں آپ سے پوچھا ہوں لفظ ایڈ استعمال کرنا عبادت ہے کی نہیں بتائیے اید الفطر کے لیے لفظ ایڈ استعمال کرنا عبادت ہے کی نہیں آپ تو کلیر ہو گیا نا ایسے ہی آدمی اید leaner کر کے نہیں کہہا ہے اید الفطر wire� قائمی اید کہہ یہ عبادت ہے کی نہیں عبادت آپ حظ تیک، اب میں یہاں پر آپ کے session میں نے نہیں دیکھولا آپ کے سوال کے جواب دینے جا بہت سوال لوگو جواب دیئے آپ، بہت صرف گیا بھاگ رہے Scotch بھاگ رہے ہوں میں یہاں عبادت ہے کی نہیں ہے اسuntsدمی جواب نہیں تمہارے پاس انہیں نسکر سنو سنو اسی طرقو اید کہنا عبادت ہے کہ نہیں ہے اچھے اچھے اچھو کو تھسا کے آتے ہیں ہم سے کہنا پھر جائے اب سنو 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 اسی طرقو اید کہنا عبادت ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خامو شروع ایتیلی بڑی جہالت آج تک میں نے تمہاری چندر تندر مناظر گھوم کر رہتے ہیں جن کو میں دھوتا رہتا ہوں ان میں بھی نہیں بھیکی آپ نے مجھ سے لفظے اید کا پوچھا تھا اب آپ جہاں آپ کی دلائی ہو گئی آپ پھج گئے اس لیے لگے دن یعنی ہیدل ستر جو دن ہے جو دن ہے اس کے اوپر آپ چلے گئے اس لیے گئے کیونکہ میں یہاں پھج چکے تھے کیونکہ لبے اید اید اوادت آپ صابت ہی نہیں کر سکتے میں ابھی بھی اعلان کر رہا ہوں لبے اید کو کوئی بات اصابت کر دے دن کے اوپر میں نے بات نہیں کی تھی کہ ہیدل ستر اید لگا اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہناب یہ ہیدل ستر احساس ہو رہی ہے اللہ 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 الل دلیلی مانگی تھی ہم نے تو کہا تھا کہ اید عبادت ہے کی نہیں ہے لفظیں اید عبادت نہیں ہے بات یہ ہوئی تھی ہم نے پوچھا تھا اید عبادت ہے کی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا لفظیں اید عبادت نہیں ہے پھر میں نے کہا ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اید الفطر کو اید منانا اید کہنا اید الفطر کو یہ عبادت ہے کی نہیں تو اس کا جواب نہیں دے رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اید الفطر کو اید ماننا اید منانا اس کو اید کہنا عبادت ہے اور جب یہ مان لیں گے کہ یہ عبادت ہے تو پھر ان کو دلیل دینی پڑے گی کہ پھر ربیل اول کو بھی عید کہنے کی دلیل کیا ہے یہ بندہ کیوں جواب نہیں دے رہا ہے اس کو میں پھر سے پوچھتا ہوں اس کو آپ پھر سے ٹائم دی دیئے اور یہ بتائیں کہ عید الفطر کو عید کہنا عبادت ہے کی نہیں ہے چلو بتاؤ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کیا عید عبادت ہے میں نے کہا لفظ عید عبادت نہیں ہے میرا کونس ہے said love جیسا مجھ سے اعلان بلاہی کہ کوئی نیحمت نہیں لگے ابھی میں نے کہا سوال کیا ar میں نے وہیتے ہیں پیچھے جا کر کے ابھی جو ہو가는 ہے اب مجھے تو بولیں ذے چاہب انہیں خسو Campaign آپ نے استعمال کیا جو سوال کرنا اس کی دلیل دیں گے آپ جو سوال پوچھا ہے آپ جو عید الفتر کو عید کہنا میں نے خاموش کرنا ہے پہلے آپ آپ خاموش ہیں اس کا جو آپ دیجئے کچھ اور دنیا کی بات نہ کریں پھر آپ پھر اگلی ترم میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے آپ نے کھایا کیا ہے اس کا جواب دوں میں آپ کے سوالوں کا پابند نہیں ہوں جو بات چل رہی ہے جو اصول ہے اس کا پابند ہوں انہوں نے کہا تھا کیونکہ اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب پر تھز گئے تھے جگے سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اید اید مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا اید عبادت ہے تو میں نے کہا جی لفظیں اید عبادت نہیں ہے کیونکہ لفظیں اید ہم کسی پر بھی اطلاع کر دیں مان لو کہ اللہ کے ہمیں کوئی نعمت مل گئے ہم نے کہہ دیا آج تو میرے لیے خوشی کا دن ہے اید کا دن ہے اللہ کی تھی بڑی نعمت ہوئی ہے مجھ پر تو انہوں نے پوچھ رہے تھے کہ اید عبادت ہے کی نہیں ایدل فتر کی تو ٹاپک بھی نہیں ہے اور ابھی وقت بھی نہیں ہے اور بات بھی نہیں ان کے آواز بند ہوگی خود سے احمد بھائی آپ کے آواز نہیں آرہی ہم لوگوں کو یعنی شاید کچھ نیٹ آگی شروع ہوگا چلو بھی بات یہاں یہ ہے میں بات کا خلاصہ یہ کر دوں یہ پوچھ رہے تھے کسی چیز کو مصتحب کہنا اس کی کیا دلیل ہے ہم نے بتا دیا کسی چیز کو مصتحب کہنا یہ عبادت نہیں ہے اسطلح ہے اسطلح جیسے اٹھا نے بتا ہے کسی بھی حقیقت کو کوئیconfidenceی نام دیا جا سکتا pegar تو مصتحب کوئی شرعی عبادت کا بات کسی چیز کو مصتحب کہنا یہ عبادت نہیں ہے پر کسی چیز کو عید کہنا کسی دن کو عید قرار دینا یہ عبادت ہے اور عبادت کی دلیل آپ کو قرآن سنت سے دینے پڑے گی لفظ کی بات تو میں نے کہی نہیں تھی میں نے تو ان سے پوچھا تھا عید عبادت ہے کین عبادت ہے لفظ والی بات تو یہ جناب خود لے کر کے آئے تھے میں نے اسری پوچھا تھا عید عبادت کیا رہے ہیں میں پوچھا رہا ہوں عید الفطر کو عید کہنا عبادت ہے کی نہیں ہے میں عید الفطر کو عید کا دن قرار دینا یہ عبادت ہے کی نہیں عبادت ہے میں اس کا ان سے سوال کر رہا ہوں یہ جواب دے دیں اس کا بس میں نے ان سے سوال کیا ایدل فطر کو اید کرا دینا یہ بات کر رہا ہے میں سنو سنو ہائیڈن سیکھ مت کلو بھائی سامنے کلو میں یہ کہہ رہا ہوں ہسی دی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایدل آزا اور ایدل فطر پر بات نہیں چل رہی ہے کیونکہ ہم اید ملادوں نبی کہتے ہیں یہاں صرف لبزیں اید کا استعمال کرتے ہیں میں نے کہا یہ عبادت نہیں ہے سنو 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 میں سوال پوچھتا ٹھیک ہے میں کلیر کر رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے میری سنو میں نہیں بھاگ رہا ہوں آپ بتا دو جو آپ کیا سنو کیا مانتے ہو بتا دو بتا دو میں مانتا کیا ہوں آپ سے سوال پوچھا گیا ہے آپ نے کہا تھا لفظیں اید عبادت نہیں ہیں اس لئے میں نے آپ سے سوال رہو بھائی کوئی اید الفطر کے لئے لفظیں اید استعمال کرنے کا انکار کر دے تو اس کا حکم کیا ہوگا اب خاموش کرو ٹھیک ہے کیونکہ بات چل رہی تھے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ہم خالی لفظیں اید کا اطلاع کرتے ہیں اگر مخالف یہ کہہ دے کہ لفظیں اید عبادت ہے لفظیں اید عبادت ہے تو اس سے بہت کری جا سکتی ہے میں نے انکار کیا کہ لفظیں اید عبادت نہیں کسی دن کو کسی کنار دینا عبادت ہے نہیں 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 ڈلیل دیں ڈلیل میں نہیں جانتا آپ دے ڈلیل کسی دن کو عید کرار دینا عبادت ہے کی نہیں ہے ارے بھائی آپ نے کہا عبادت ہے اب آپ دلیل دیں مجھے اس پر کسی بھی دن کو عید کرار دینا عبادت ہے تو آپ بتائیے عبادت ہے کی نہیں ہے ارے میں نہیں بتاؤں گا اہلِ حدیث آپ ہیں آپ قرآن و حدیث کے زیادہ چلتے ہیں آپ کا دعویٰ دلیل دیں کسی بھی دن کو عید کرار دینا عبادت ہے اللہ اس کے رسول نے جس دین کو عید کا دین قرار دینا ہے اب آپ بٹائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو عید کا دین آپ نے کہا آپ مجھے نیوٹ کر دیں گے آپ نے کہا کسی بھی دن کو عید قرار دینا یہ عبادت ہے دلیل پیش کر رہا اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے اللہ تعالی نے کہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت عبادت ہے عید الفطر کا دین عید کا دین ہے عید العذاق کا دین عید کا دین ہے اپنے رسول اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنا حکم داخل کر دیا کیسی اللہ کے انہوں نے کسی کو عید قرار دو تو وہ عبادت ہے یہ دلین نہیں 왜 رہے بے کہا کہاں میرے کہاں اس کی دلین دو اللہ کہ اند Ming按د Конلہ دینا عبادت ہوتا ہے میں نے بتایا اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے کہا آتی اللہ ہو آتی الرسول اللہ کی داعت کرو رسول اللہ کی داعت کرو اطاعت کرنا عبادت ہوتا ہے میں نے کہا کہ اللہ الزحرب بیٹا بیٹا تم ہوتے ہوئے ہو میں بیٹا ہوتے ہو اللہ گisher مجھو دلین دو عید کرتے ہے ہم اس کو مانتے ہیں تم بتاؤ کہ اللہ کے رسول عید کا عید اب تم بتاؤ پیچھ میں نہیں بولنا چاہیے ہاں جی اب بول دیجئے کمپلیٹ کر لیجئے شیخ آپ ایک منٹ میں بول دیجئے پھر میں ان کو لے لوں گا کیونکہ وہ چھپ نہیں رہتے ہیں اس لئے میں ان کو بیک سٹیچ کیا ہوں بھئی انہوں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا نا حالکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے بھی نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفیتر و عید الازحہ یہ عید کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اس کو عید کا دن مانتے ہیں اس لئے یہ عبادت ہے تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ عید کا دن عبادت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب یہ بتا دیں کہ یہ انکار کرنا ہے اس بات کا کہ اید قرار دینا ایک دن کو عبادت نہیں تو اب یہ دلیل دیں کہ کسی دن کو اید قرار دینا یہ عبادت نہیں ہے میں نے عبادت ہونے کی دلیل دی یہ عبادت نہیں ہونے کی دلیل دیں بات ختم اید قرار دینا یہ عبادت نہیں ہے میرے پاس دلیل مجھے بولنے دیں انہوں نے کہا تھا کسی بھی دن کو اگر اید قرار دے دیا جائے تو یہ عبادت ہے یہی کہا تھا زہد صاحب آپ انصاف کرنا یہی کہا تھا کہ کسی بھی دن کو عید کا دن قرار دے دیا جائے تو یہ عبادت ہے ان سے میں نے کہا صرف اور صرف ایک دلین دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر کسی بھی دن کو عید کا دن قرار دیا جائے تو وہ عبادت ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول جبکہ عطی اللہ و عطی الرسول میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور تم نے اپنا حکم داخل کر دیا کہ کسی بھی دن کو عید قرار دے دیا جائے تو وہ عبادت ہو جائے گا ان دو حکموں کے خلاف آپ نے حکم داخل کر دیا آپ اس حکم کے اللہ کے اس آیت کے خلاف چلے گا آپ نے ایک بطور داخل کر دیا اللہ کے رسول کے خلاف ایک حکم داخل کر دیا اب میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جناب وہ دلیل مجھے دے دیں کہ جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کوئی بھی دن عید کا وہ عبادت ہے اگر اس کو مقرر کر لیا جائے کہ جب آپ کا حکم قابط ہے جائے تو میں دلیل دوں گا کسی دن کو عید قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اگدم کلیر بات عید کونسا دن ہوگا کونسا نہیں ہوگا عبادت کی دلیل دیں اللہ اس کے رسول قرار دیں گے کسی بھی دن کو عید ابھی بیچ میں نہیں بولے گا آپ کسی بھی دن کو عید قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو عید کا دین قرار دیں ہم اس بات کو مانیں گے اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی بات ماننا یہ عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب یہ دلیل دے دیں کہ کسی بھی دن کو بغیر اللہ کے رسول کی اجازت کے عید کا دین قرار دے سکتے ہیں اب یہ دلیل دیں گے اس بات انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق ہے کہ کسی بھی دن کو عید کا یا عبادت کا قرار دینا پھر آپ نے اپنا حکم کیسے داخل کر دیا کہ کوئی دن کو اگر مقرر عید کر لیا جائے تو وہ عبادت ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف آپ نے یہ حکم اپنا کیوں چلایا پھر میں پوچھ رہا ہو کہ کسی بھی دن کو عید کہنے سے وہ عبادت ہو جائے گی قرآن و حدیث سے ایک دلیل دیں جلدی 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 بولیں نہیں نہیں پھر سے میں دلیل دے رہا ہوں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دلیل اللہ کے دعلا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عید العزہ اور عید الفطر یہ عید کا دن ہے تو جس دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے عید کا دن بتا دیا ہو اللہ کے رسول کی اطاعت عبادت ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت عبادت نہیں ہے تو یہ انکار کر دیں کہ اللہ کے رسول صلقیم اطاعت عبادت نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید الفطر کو عید مناؤ تو عید منانا عبادت ہے اللہ کے رسول نے کہا عید العزہ کو عید مناؤ تو عید منانا عبادت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے تو آپ کہہ دیں گے عبادت نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے تو آپ انکار کرنے کی عبادت نہیں ہے میں نے تو دلیل دے دیئے آپ نے کہا کسی بھی دن کو اگر عید مقرر کر لیا جائے تو یہ عبادت ہوگا تو میں پھر سے آپ سے چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں اگر ادھر مت گمائیے آپ کے مطلب نہیں مانیں گے کیونکہ آپ جب لوگوں کی نہیں مانتے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ محبت میں کرتے ہیں اس کو غلط کہتے ہیں میں آپ کی کو معلوم بغیر دلیل آپ نے کتنی باتیں یہاں قرآن و حدیث ساعت کے کی آپ نے یہ بھی بات قرآن و حدیث ساعت کے کی ہے واضح مجھے ایک دلیل دے دیں کہ کسی بھی دن کو اگر تم نے اید مقرر کر لیا تو یہ عبادت ہو جائے گا صرف ایک دلیل وید صاحب آپ ان سے گرہ دلیل لے کے مجھے دے دیں میں پھر جو ہے متنائین ہو جاؤں گا تو جیسا کہ آپ نے الحمدلللہ اس ریکارڈنگ کو سنا کہ اس ریکارڈنگ میں یہ لوگ مستحب کے اوپر کبھی قرآن شریف پر بھاگ رہے ہیں اور قرآن شریف سے کبھی فقہ اکرام کی طرف بھاگ رہے ہیں ایک طرف ٹک نہیں رہے جبکہ فقہ اکرام کی اگر استلاحات ہے انہوں نے ایجاد کیا ہے تو قرآن شریف میں اس کا حکم نہیں ہے اور قرآن شریف میں حکم ہے تو فقہ نے کہہ دو کہ ایجاد نہیں کیا کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر مگر ٹک نہیں رہے ہیں تو الحمدللہ ہم نے واضح کیا مستحب کے بارے میں بھی اور رہی بات عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کہہ رہے ہیں اسی پر بات ہو رہی تھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کہہ رہے ہیں کہ عید کیا ہے ہم نے کہا کہ لفظ عید تو عبادت نہیں ہے پوچھ رہے تھے عید عبادت ہے کی نہیں لفظ عید عبادت نہیں ہے کوئی ثابت کر دے ہو تو تو کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر عید الادھا یہ عبادت ہے یا نہیں ارے بھائی عید الفطر عید الادھا پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے جبکہ اگر اس پر بھی بات کرنا ہم شروع کر دے تو اس پر بھی پھر جائیں گے کہ اس کو تم عبادت کہہ رہے ہو تو کس معنیوں میں عبادت کہہ رہے ہو کون سی عبادت ہے یا عید الفطر کا دن پورا عبادت ہے اگر کوئی شخص مثلا نماز بھی نہیں پڑھتا یا دروش شریف بھی روزے بھی نہیں رکھتا قرآن شریف بھی نہیں پڑھتا تو کیا اس کا وہ دن پورا عبادت میں گزرے گا اس پر بھی بات اگر کرتے ہیں الحمدللہ تو تبیل ہوتی لیکن موضوع تھا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر اطلاع کرتے ہیں کہ عید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کو ہم عید کہتے ہیں تو ہم نے اس کو کہا کہ ہم لفظ عید کو عبادت کہتے ہی نہیں اور عبادت ہے ہی نہیں جو کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جب کوئی بھی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج پر ہمارے عید کا دن ہے جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ معیدہ آیت نمبر 114 میں اے اللہ ہمارے لئے خوان اتار دے تاکہ ہمارے پچھلے اور اگلوں کے لئے یہ عید ہو جائے تو لفظ عید عبادت نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کی نعمت ملنے پر ہم کہہ دیں آج ہمارے لئے یہ دن عید کا ہے تو لفظ عید عبادت نہیں ہوتا ان کو یہ ہی نہیں معلوم ہے اچھا انہوں نے جو بات یہاں بہت بڑی کر دی تھی کہ کسی بھی دن کو اگر عید کہہ دیا جائے تو وہ عبادت ہو جاتا ہے قرآن و حدیث سے ہم نے ان سے پوچھا ساری باتیں چھوڑو اسی کی دلیل دے دو اگر کسی بھی دن کو عید کہہ دیا جائے تو وہ عبادت ہو جاتا ہے آپ یہ سنتے ہوں گے کہ میں بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف یہی دلیل دے دو کہ لفظ عید یعنی کسی بھی دن کو اگر عید کہہ دیا جائے تو وہ عبادت ہو جائے گا مگر یہ لوگ دلیل نہیں دے رہے تھے کیوں نہیں دے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں ان لوگوں کے یہ جھوٹے دعوے ہیں کہ اگر کسی دن کو یا عیدی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہہ دو تو یہ عبادت ہو جائے گا تو ان کے یہی دعوے ہیں یہی کہہ کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن ہم نے الحمدللہ ان سے یہی پوائنٹ پر دلیل مانگ لی کہ تم تو اہل حدیث ہونے کا دعوہ کرتے ہو کہتے ہو ہم حدیث مانتے ہیں تو تم حدیث سے ہٹ کر بات کر رہے ہو یعنی تم ایسی بات کر رہے ہو جو حدیث شریف میں تمہیں ہے ہی نہیں کہ کسی بھی دن کو عید کہہ دو تو وہ عید عبادت ہو جائے گا وہ دن اس کی ہم نے ان سے دلیل مانگی بھائی اس کی دلیل دو تو ان لوگوں نے ہمیں اسٹریم سے نکال دیا اسٹریم سے نکال دیا اور اس کی دلیل نہیں دی ایک بھی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس جو یہ دیں اور اسٹریم سے بھی نکال دیا تو آپ الحمدللہ اس آڈیو کو کیونکہ یہ لوگ آئی پلس ٹی بی پر بیٹھ کر اور بھولے بھالے بھائیوں کو سنی بھائیوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اور جو اہل حدیثیت میں جا چکے ہیں ان کو مزید گمراہ کرتے رہتے ہیں اس لئے ہمارا الحمدللہ ساتھ دیں کیونکہ ہمیں آئی پلس ٹی بی والوں کا جو یہ مقروح چہرہ ہے یہ سب کے سامنے لے کر کے آنا ہے آپ لوگ الحمدللہ ہمارا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور خوب اس کو فیلائیں اپنی دعاوں میں الحمدللہ ہمیں یاد رکھیں کہ تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجسیل کرم عطا سے یہ کام جاری و ساری رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومرفیرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سامن اکرام آپ لوگوں نے پہلا پارٹ سنا کہ پہلے دن امن بھائی گھوسے تو ان لوگوں کی باکلات کتنی ہو گئی لیکن اب جو یہ دوسرا پارٹ لگانے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھئے گا کہ یہ تو بلکل ہی انہوں نے قرآن اور ادیس کے خلاف بات کی ہے ان لوگوں کو بیدت کی تعریف نہیں معلوم ہے بیدت حسنہ اور بیدت صحیحہ کے علم سے نواقف ہیں اور حدیث میں اپنی طریقے سے تعبیل کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اب دیکھئے میں بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا آپ خود سنیے کہ ایسا باکلات کا شکار ہوئے کہ امن علی خالدی صاحب کو بول نہیں نہیں دے رہے ہیں بول نہیں نہیں دے رہے ہیں اور بڑ 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 چاروں کے چاروں کر رہے ہیں اور یہ تاسوس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے آواز کے آگے اس کی آواز بند ہو جائے لیکن حق جو ہوتا ہے نا وہ سر چھڑ کے بولتا ہے امن علی خالدری صاحب کو ان لوگوں نے اس ٹیم سے باہر کیا ان کی بات کا جواب نہ دے سکے قرآن میں حدیث میں انہوں نے اپنی طرف سے تعویل کی بیدت کی یہ تعریف نہیں کر پائے اور یہ اس ٹیم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھیں ایسی جاہل جماعت کو کیا کہیں گے آپ سنیے پارٹ ٹو پارٹ ون آپ سن چکے پارٹ ٹو سنیے اور ہمارے امن علی خالدری صاحب کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ ان کے لئے دعا کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ان کے چینل پر بھی جائیے ان کے چینل کا لنک ڈسکریپشن میں دیا جا رہا ہے اب ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے دعا میاد رکھیں کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ساتھ نماز کروائی ہی اس عقیدے کے ساتھ اس تصور کے ساتھ اور یہ مانتے ہوئے کہ اب دین میں نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور رہی بات یہ کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ کتنی اچھی بیدات ہے تو اس سے یہ سلال کرنا کی دکھیں بیدتیں ہسنا ہو گیا یہ بات درست نہیں کیوں کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس جو شکل بنی تھی اس کو جو بیدات کہا ہے یا نئی چیز کہا ہے اس کو عمل کے حساب سے نئی چیز کہا ہے وجود کے حساب سے نئی چیز نہیں کہا ہے یہ چیز عمل کے حساب سے نئی تھی وجود کے حساب سے بالکل نئی چیز نہیں تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ایک ہی امام پہ سب کو جمع کر دیا تو ضائع سی بات ہے کہ عمل کے اعتبار سے ایک نئی شکل نظر آئی اس کو کہا اس کو جو ہے یہ نیا کہا عجود کے عمل کے طور پر نیا کہا لیکن وہ عجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہے اس کی مشروعیت اس کی ایجاد نبی کی دور میں ہو چکی ہے اس لیے اسطلاح میں اس کو بیدت نہیں کہیں گے اس کو لغوی طور پر کہتے ہیں کہ لغت کی حساب سے اس کو بیدت کا ہے جو ہے عجود اسطلاح میں اس کو بیدت نہیں کہا گیا تو یہ جو ہے وضاحت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عمل کی جسے دلیل بنا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بیدت ایجاد کرنے کی یا بیدت حسنہ کی کا ثبوت ملتا ہے تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ جزاک اللہ خیر میرے خیال سے شیخ نے جو واضح کیا ہے نا پورا سوال کلیر ہے جواب بالکل واضح ہے الحمدللہ چلے ابھی ہم ایسا کریں گے چار پانچ گیس سے بات کریں گے اور پھر ایک ویڈیو لیں گے انشاءاللہ ہاں تو اس طرح سے ہماری ترتیب رہے گی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈسکشن فرسٹ ہمارے گیسٹ ہے امان علی قادری رزوی جی یس امان علی بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے مطلب کتنا وقت مجھے دیا جائے گا کہ میں اتنے وقت اپنی مطلب بات رکھتا ہوں یا میں شٹیم پر کتنا موجود ہوں ایک منٹ دیکھیں ہم ایسا کریں گے کہ ہم آپ کو تس منٹ دیں گے دسکشن کے لئے اور دس منٹ میں آپ دو منٹ بولیے پھر تین منٹ میں جواب آئے گا پھر دو منٹ بولیے پھر ایک ایک منٹ کے راؤنس کریں گے دو دو منٹ پہلے لے لیتا ہے اور ایک منٹ میں آپ ایک سوال کریے یہ نہیں کیا آپ کو ایک منٹ دیا ہے تو آپ پانچ سوال کر دیں اس میں تو کوئی بات نہیں پھائے گی ایک سوال جو ہے آپ کا وہ کریے اس کو کلیر کریے پھر اس کے بعد دوسرا سوال کریں ٹھیک ہے تو پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے مجھے تین منٹ دیے جائے پھر تین منٹ آپ مطلب جو میں پروضاحت کریں ایک سوال آپ کرو تین منٹ نہیں ملے گا آپ کو آپ ایک سوال کرو جتنا وقت آپ کو چاہیے ایک سوال کرنے کے لئے آپ لوگ ایک سوال کرو اس پہ بات کریں گے ہم لوگ پھر تین منٹ چار منٹ آپ کو نہیں دیں گے آپ کو کوئی خطاب کی دعوت نہیں دی گئی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو کوئی تقدیر کی دعوت نہیں دی گئی تو آپ ایک سوال کرو آپ کو کیا سوال کرنے آپ کو تین منٹ آپ یہاں پہ آکے تقدیر کرو تو یہ تقدیر کریں گے نہیں نہیں مس مس ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو جو سوشل میڈیا پہ میری بات سن لیں سنیے میں آپ کو کیا بولا جس دیفائن کرنا جو آپ کو سب سے بیس سب سے تف سوال لگتا ہے آپ کو اس کا چیز نہیں دے چیز کافی ہے دو منٹ دوں مجھے آپ تین منٹ دے پہلے تو اس کے بعد ایک سوال کچھ نہیں ایک منٹ نہیں نہیں زہد صاحب نہیں میں اس پر بات کرنا چاہوں گا جو ابھی کفایت اللہ صاحب جو بیان کر رہے تھے اس پر میں تھوڑی سی جو ہے نگر ڈالنا چاہوں گا تو اس میں پہلی بات یہ ہے جو ابھی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ آپ ایک سے دوسرے کفایت اللہ صاحب نے جائیں گے انساف میں بات ہوتی ہے ہاں میں بیلکل میں بیدت پر ہی بات کروں گا میں انشاءاللہ بیدت پر ہی بات کروں گا بیدت کے ٹاپک میں پچاس سوال ہے سو سوال ہے آپ سو سوال نہیں پوچھیں گے ابھی آپ ان میں سے ایک سوال آپ کو سب سے اہم لگتا ہے وہ ایک سوال پوچھیں آپ کو میں ٹائم شروع کر رہا ہوں ایک سے دوسرہ نہیں جائے گا جو سوال پر پہلے ڈسکسشن لگت ہو رہا پھر بچے گا آپ کو پھر سے لے لیں گا آپ بیکسٹیج ہوئی ہے ہم نے مانا نہیں کر رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کچھ چیز پچار باتیں کر لو کچھ بھی انصاف نہ ہو اس سے چلیز بات اچھے سے ہو جائیں تو چلو بسمیر آدھر آپ کا ٹائم ہے سوال سے یہ بیدت نہیں تھی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود وہاں الفاظ کہے ہیں کہ کتنی اچھی بیدت ہے مطلب بیدت حسنا وہ خود کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کفایت اللہ صنی اللہ علی صاحب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اس بات کو قائد کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیدت نہیں تھی یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں اس پر کفایت اللہ صاحب کہہ رہا ہے یہ بیدت نہیں ہے یعنی ان کی بھی بات قائد کے اپنی رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر فارغ عدی اللہ تعالی نے یہ سوچ کر کی تھی کہ یہ مطلب خود سے ایجاد نہیں ہے عمل میں کر رہا ہوں یعنی کہ ایجاد نہیں کر رہا ہوں خالی لغوی طور پر میں کر رہا ہوں جبکہ حدیث شریف میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ حضرت عمر فارغ عدی اللہ تعالی نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ یہ میں لغوی طور سے ایجاد کر رہا ہوں جبکہ یہ الفاظ کیفائیت اللہ صاحب نے عمر فارو عضی اللہ عنہ کی طرح جھوٹ بولے جھوٹ دوسرا یہ بولا کہ عمر فارو عضی اللہ عنہ نے وہ بیدت ایجاد نہیں کی تھی جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں بیدت ہے حسنا بیدت ہے حسنا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیدت انہوں نے ایجاد نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ دین سے الگ نہ ہو یہ بیدت کا رکھ کر رہا ہوں میں جبکہ یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں نہیں ہیں یہ بھی حضرت اللہ صاحب نے حضرت ملفارو عضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا اب حدیث شریف میں تشریف میں جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو یہ بیدت ہوتا ہے جبکہ حدیث شریف میں ایسے الفاظ نہیں تھے تو یہ بیدت کی تشریف پر بھی تشریف میں حضرت اللہ صاحب نے جھوٹ بولا تھا آپ کا تائم ہو گیا بات مکمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ تھوڑی وزاہت آپ کی بات سمجھ میں آگئی آپ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر نے میں آپ کو بیکسی جو کھاؤں آپ یہ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ یہ بیدت اچھی ہے تو پھر آپ اس کو اچھی بیدت کیوں نہیں مان رہے ہیں یہی آپ بول رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیدت گمراہی ہے اب آپ کیا بولتے ہیں ہر بیدت گمراہی ہے کی نہیں آپ اس کا جواب دیجئے میں الحمدللہ اس کا جواب دیتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنو بیدت اللہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کو یعنی سنن نبی دعوت کی جو وہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی حدیث شریف کی شرع کرتے ہوئے یعنی وہ حدیث شریف جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اس کو سواب ہوگا اس کی شرعہ میں امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں نہیں نہیں آپ کو صرف ایک بات میں جواب دینا ہے آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں میں جواب دے رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بیدت میں اسی کا جواب دے رہا ہوں سنے تو صحیح نہیں میں نے سوال کا جواب ہے یہ نا ساری بیدت گمراہی نہیں ہے ایسا ہی بات ہوتی ہے آپ نے جو بات کینا وہ ایسا ہی بات کیے تو میں بھی ایسا ہی بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ساری بیدت گمراہی ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں ساری بیدت گمراہی ہیں یا نہیں وہی جواب دے رہا ہوں سنے تو ایک لائن میں جواب دو پہلے آپ پھر اس کی تشریح کرو ساری بیدت گمراہی نہیں ہوتی ہے آپ تفصیل کرو میں آپ کو دلیل دینے سے نہیں روکا بلکل میں وہی جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو امام نووی رحمت اللہ مسلم شریف کی ساری بیدتیں گمراہی ہیں یا ساری بیدتیں گمراہی نہیں ہیں اس کا جواب دے پہلے امام نووی نے کہا اپنے حجر نے کہا ابنے تیمیہ نے کہا وہ میں پوچھی نہیں رہا میں بل رہا ہوں کہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں ساری بیدتیں گمراہی ہیں یا ساری بیدتیں گمراہی نہیں ہیں ایک بار یہ بتا دیں پھر اس کی دلیل دے آپ کہاں سے دلیل دے رہا ہوں پہلے ہم سمجھے تو صحیح کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے ساری بدتوں کو آپ گمراہی مانتے یا نہیں مانتے پہلے پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے میرے بھائی سر دلیل دی جاتی ہے نا آپ کا دعویٰ کیا ہے ساری بدتوں کو سکھا ہے نا الحمدللہ مجھے معلوم ہے تو میں وزی تو جواب دے رہا ہوں آپ سنے تو صحیح تو امام نوی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی وہ حدیث کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑھیں آپ مجھے پتا نہیں سنیں گے ساری بدتوں کو کچھ بھی نہیں ملنے دیں گے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دو تو ہم پوچھ رہے ہیں ساری بدتیں گمراہی ہیں کی نہیں ہے آپ اتنا پڑا دعویٰ کر کے چلے جاؤ کیسے کی فائد نہیں ہے ساری بدتیں گے آپ جواب نہیں کر رہے ہیں کہ جہت کہا باپ یہ نائنسافی کر رہے ہیں اس کو آپ حامل کر رہے ہیں تو ان کو آپ خاموش کریں آپ یہ بول دو میں آپ کی مرضی سے جواب نہیں دوں گا تو ہم آپ کی مرضی سے جواب دیں گے آپ الزام لگے ہیں ایسے خاموش آرے تو میں جواب دے تو رہا ہوں خاموش تو رہے آپ کو دلیل دینے سے روک نہیں رہے ہیں آپ کو جو دلیل دینا ہے وہ ہم لوگ وہ سب جانتے ہیں جو آپ بلدے والے ہیں اب آپ جان لے گی نا میں بولوں گا تو پہلے اپنا موقف بنا بتاؤ گے پھر دلیل دو گے نا کی موقف بتا نہیں رہے دلیل پہلے دے دو گے آپ خاموش نے سر پڑا لے موقف بتا نہیں نہیں ایسا کیسے خاموش نے بھئی آپ پہلے بتا جو آپ کا اسٹینڈ کیا ہے موقف کیا پھر اس کی دلیل دو نا ہم کہہ رہے اللہ کہ اس لیے فرما ہے کلو بھی تتین دلالہ آرے میں وہی جواب دے رہا ہوں آپ وہے کیوں نہیں رہے جواب آرے میں وہی جواب دے رہا ہوں جواب دو گے تو سنیں گے نا جواب نہیں دے رہے آپ کی یہاں مقی بات کر رہے ہیں آرے تو آپ سنیں گے تب ہی تو جواب دوں گا آپ بھی اٹھ کر کے بیٹھیں صرف دو منٹ دے مجھے اسی میں میں جواب دے رہا ہوں ایسے یہ کوئی تقریر کا آپ کے لئے اسٹیٹ سر جاؤ ہے کہ آپ اگے تقریر کرو گے دو میڑوں میں سنوں گا آپ کی آپ جو سوال کیا گیا اس کا جواب آپ کی اس کی دلیل دو آپ کی جو میں ماجرہ چاہتا ہوں لیکن آپ کے شہر پر مجھے نظر آ رہی ہے مجھے آپ جانتے ہیں کہ جو میں جواب دوں گا آپ پھر جائیں گے آپ کو بتائیں گے میں کیا آیا آپ کی ملکہ کفائت نے کیا بولا میں کبھی بھی تک نے نہیں آیا یہاں پر شک کفائت نے کہا آپ خاموٹ رہا ہوں میں شک کفائت آپ ہم سے کس بات پہ بحث کر رہے ہو کس بات پہ بحث کر رہے ہو موجود ہے تو نہیں نہیں رہے ہو موضوع ہے کہ ہر گمراہی بیدت ہوتی کی نہیں ہوتی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہر گمراہی ہوتی ہے 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 تو حضرت عثمان اے گنی رضی اللہ نے دوسری اعجان لگائی اور عمر خیل رضی اللہ نے کہا یہ اچھی بیدت ہے حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ نے چیز عمر کی بھجت کا ہے میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں اگرfr مطلب teachings اللہ کیونکہ آپ کا رہا ہر بجد گمراہی ہوتی ہے تو کیا انہوں نے کام کیا تھا گمراہی والا کام کیا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ اربیرد گمراہی ہوتی ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہہ رہا ہوتی ہے آدمی عرسیؑ ظلی اللہ نے رہا ہوتی ہے میں آدمی اللہ نے یہ کہا کریں کہ یہ جبار اچھی بجد ہے لہا ہر بجد گمراہی ہے with person انہوں نے ان کو اوپر مہد اللہ تعالیٰ فتبہ لگا دیا حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر آپ کو کچھ لگا بھی نہیں یہ فتبہ لگاتے ہوئے اور میرا جواب آپ سنی نہیں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ابھی جواب نہیں دیا ہر جو جت کا اچھی بھی جتب ہوتی ہے آپ مجھے بولنے دو آپ مجھے بولنے دو آپ بول رہے ہو نا حضرت شیخ کیفائیت نے شیخ کیفائیت نے شیخ کیفائیت اللہ کے رسول نے کل لو بیدہ تین زلالہ ہر بیدہ گمراہی ہے تو اب اگر یہ تعاویل کریں کہ صحیح مسلم میں یہ ہے سنننے سے میری روایت ہے تو تعاویل آپ بھی کر رہے نا اگر حضرت عمر کی تعاویل کرنا بات کی یہ حضرت عمر پہ جھوٹ کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کول کی تعاویل کرنا اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ کرنا ہے بھائی یہ ایک بات موضوع ہو رہی اس پہ آ کر کے بات کر دیئے نا آپ خٹ سے آ کر کے فتوہ کیوں دیتے ہیں یہ بریلوی مزاج بہت خراب ہے کہ آپ خٹ سے کسی پہ بھی جھوٹ کا تحمد کا گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں بھائی آپ بولو کہ شیخ کیفائیت نے جو تعاویل کی وہ تعاویل صحیح ہے غلط اس پر بات کر لیں پر آپ بورے شیخ کیفائیت نے حضرت عمر پہ جھوٹ کر دیا تو ایسے تو آپ نے بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر دیا آپ بار بار یہ بول رہے ہو کہ آپ نے کہا کہ ہر بیدہ گمراہی ہے ارے بھائی ہم آپ اگر حضرت عمر کی حضرت اللہ کے نبی صلیح کی تعاویل کر سکتے ہیں passes کی مفهوم سمجھ سکتے ہیں دوسرے حضرت کیا اللہ کے رسول کی کہنے کا یہ مطلب تھا تو شیخ کیفائیت نے بھی تو یہی بتایا ہے کہ حضرت عمر کی کہنے کا یہ مطلب تھا اگر آپ اللہ کے رسول کی تحwr کی تعاویل کر رہے ہیں اپنا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں دوسرے سیاق و سباق کو سامنے اللہ کے لئے کر رہے ہیں لیکن اگر اس کو جھوٹ کرنا بولتے ہیں بھائی جو موضوع ہے اس پر بات کر لیں آپ یہ جھوٹ کر رہے ہیں گستافی کر رہے ہیں پتوہ لگا رہے ہیں یہ آ کر کہ یہاں پہ الزامات مت لگائیے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے چلی اب آگے بنا یہ بات امن علی بھائی آپ نے شیخ صرف راست کا پورا آرگومنٹ سنا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات اب ہمیں آپ سے کوئی سنسبل آنسر چاہی آنے کے بعد مطلب کہ جو بات کہی گئی اس کو آپ سمجھ کر کے جواب دیجئے کہ وہ سنسل ٹھو صرف جواب دیجئے میری مصر انگیر کر رہا ہوں میری مصر صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مکمل ہونے تو میں ابھی صحیح کروں گا کیا آپ نے بولا ہے ابھی صحیح کروں گا آپ دو منٹ رکھ جائیں دو منٹ بھائی اس حساب سے تو اللہ کے رسول نے کا عربیتد گمراہی ہے تم بلتے ہیں عربیتد گمراہی نہیں ہے میں علیہ وسلم کے فرمان ہی سے بتاؤں گو اللہ کے رسول نے صحیح کہا عربیتد گمراہی ہے یا تو بول دو غلط کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکی ہ tactile اللہ کی نبی جلالہ علیٰہ ملکہ نے کہا ہر بیداد گمرائی ہے یہ بتاؤ اللہ کے رسول نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہر بیداد گمرائی ہے اس کا جواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے پہلے یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا فرمان بیان کرے یہ ہر بیضت گمراہی ہے پہلے یہ بتاؤ اللہ کے رسول یہ فحبت رسول کا دعوی١ کرنے والے اپنی جبôtر آپ میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبض بن جائے اللہ کے رسول نے کہا ہے ہر بیدت گمراہی ہے تم یہ بتاؤ اے بریلوی انسان کیا اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے میں الحمدللہ بریلوی ہو اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں مانتا ہوں تمہاری طرح ایک حدیث یہ حدیث مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو یہ حدیث مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو اللہ کے رسول نے کہا ہر بیدت گمراہی ہے کیا اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے کیا غلط کا ہے اگر آپ جواب دیں کہ حمد نہیں تو چلے جائیے یہاں سے بھائی آپ نے مطلب دینے اتارا ہوں تو دمیدہ کا کتر آئی ہے حضرت احمد اللہ تعالیٰ انہوں نے آجانی جات کے اخترم رہی کا قدر لگا آپ نے ان کے امدر ہمت نہیں ہے کہ حدیث کو بول دے کہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے یہ تمہاری محبت اللہ کے رسول سے یہ تمہاری محبت کی حقیقت ہے یہ تمہاری محبت کی حقیقت ہے تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم بول دو اللہ کے رسول میں اللہ نے صحیح کہا ہے بات ختم ہو گئی تمہاری ساری بول دل گئی بھائی ہیں ہی پر سلام علیکم بنامت اللہ و برکاتہ اس کو خادش کر رہے ہیں خالی ٹائم ضائع کر رہے ہیں خادش نہیں کر رہے ہیں میرے جواب سنیں آپ خالی یہاں لوگو گمراہ نہیں کر کر رہے ہیں رکو رکو ایون بھائی میں آپ کو موقع دوں گا رکو ابھی دیکھو ایک ٹاپک ہے نا واضح ہوا یہاں پر کہ آپ یہ بات کو ماننے تیار نہیں تھے کہ کلو بیدت اندلالہ آپ نے کہا ہم سب حدیثیں مانتے ہیں سب حدیثیں مانتے ہیں لیکن اس حدیث کو آپ ماننے تیار نہیں تھے آپ ایک بار پچاس بار بول دیئے شیخ صرف راز نے شاید ایک بار آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ساری بیدت گمراہی ہے ساتھ میں ہماری یہ بھی مانتے ہیں بول دونا دوسری جو حدیث مانتے ہیں وہ ابھی آپ کو موقع دوں گا میں اب ہم دوسرے ٹاپک پہ آ رہے ہیں پہلا ٹاپک ہو گیا میں وہ کلیر کر دوں جو اس شخص نے الزام لگایا نا کہ میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہا میں نے کہا گمراہ کہا اور یہ جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے نئی چیز ہے ہم نے یہ کہا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے استلاحی بیدت کے معنی میں نہیں کہا لوگی کے معنی میں صحیح بخاری سے ایک اور حدیث دیتا ہوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس طلاحی معنی میں کیا کیا استعمال کرتے تھے جیسے صحیح بخاری کے ابھی سے حدیث میں تین ہزار ساتھ سو اس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مذکور ہے جب ان پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے حملے کے بعد ان سے باتچیت ہو رہی تھی تو جو عجمی غلام تھا عجمی غلاموں کے بارے میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عجمی غلاموں کے بارے میں کہا کیا کہ انشیطہ قتل نہ کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں عجمی غلاموں کو ہم قتل کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں قال کذبتہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کذبتہ الفاظ کیا ہے کذبتہ کیا اس کا کوئی ترجمہ کرے گا کہ تم جھوٹ پلنا یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کذبتہ کذبتہ کا مطلب تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں ہے یہاں کذبہ کا لفظ یہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے یہ ایک الگ معنی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کو ہم جھوٹا بول دیں کہ دوکھو عمر ابن خطاب نے ابن عباس کو جھوٹا گا ہے یہ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہاں کذبتہ صحیح بخاری میں موجود ہے جیسے صحیح بخاری میں نے عمل بھی تا کہہ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا بول دیا آپ کہیں کہ صحابہ سب کے سب سچے ہیں یہ بات غلط ہے یہاں تو جھوٹا بول لیں یہاں جھوٹا نہیں بول لیں یہاں کذبہ کا وہ معنی نہیں ہے جو جھوٹ کا معنی ہوتا ہے جو اللہ حکرم نے کہا جھوٹ بولنا جو ہے گناہ کا کام ہے جھوٹ بولنا یہ جہنم میں لے آتا ہے اس معنی میں جھوٹا نہیں کہا اس لئے کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے جائے وہ نامناسب بات ہے یعنی تمہاری رائے غلط ہے تمہاری بات غلط ہے لیکن یہاں کذبتا کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول لیں ہو تو ایسے ہی جب یہ ترادی کی بات آئی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کے اعتبار سے نیا کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں یہ شخص خود اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وجود کے اعتبار سے نیا کہا ہے تو یہ نالا ہے کہ خود جھوٹ بولنا ہے ٹھیک تو میں آمن بھائی کو موقع دے رہا ہوں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم پوری سٹریم سب ایک بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں تو یہاں پر ان کو دو منٹ میں دوں گا پھر شیخ سرفراز اپنا دو منٹ کا کمنٹ دیں گے ضرورت لگی تو ایک ایک منٹ دونوں کو ایک اور بار دیں گے بس اس کے اندر پھر ہم دسکشن کو انڈ کر رہے ہیں تو چلی آمن بھائی آپ کو ٹو منٹ دی جاری ہے آپ کے سامنے کلیر بات رکھی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کلیر جواب دیں گے آپ کا ٹائم مر سٹارٹ گوا سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہاں بلکل ما انصافی ہو رہی ہے صرف خود ہی بول رہا ہے اسٹریم میں میرا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد میں میں اپنی بات جو میری تھی میرے اوپر جھوٹ باندھ لیا کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں تابل کروں میں نہیں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے نبی دعوت کی حدیث شریف میں فرمایا کہ کلو بدعا remote اس کی نبی اس کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دے دیا ہے انہوں نے ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں آپ کی طرح ایک حدیث نہیں مانتے ایک حدیث پر عمل کر کے اور سب کو گمراہ نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب دے دیا مسلم شریف کی حدیث شریف سے اور امام نبی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کی شرا میں کہتے ہیں کہ ہر بدت بری بدت نہیں ہوتی اچھی بھی ہوتی ہے امام نبی رحمت اللہ فرماد ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا مسلم شریف کی حدیث شریف میں کہ کسی نے اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا اچھا ہے تو اس کو سواب ملے گا اب دوسری بات عربی میں پڑھنے ہوئی بات عربی میں پڑھنے ہوئی بات رکیں پہلے اب آپ میرے بیج میں نہ بولیں انہوں نے کہا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ علیہ وسلم لوگوی معینوں میں سمجھتے تھے جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے اور دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے تاکہ لوگ دین سے بدزن نہ ہو دین برقرار رہے ہیں اس لیے یہ کام کیا یہ بھی الفاظ نہیں ہے یہ شریف میں یہ بہت جھوٹ بولے اور پہلی شٹیم میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر بیجت گمراہی ہے اور اس شٹیم میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر بیجت گمراہی ہے اب میرا صرف چھوٹا سا سوال چونکہ تم نے بھی اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر فارو عزیلا اکتال ہوں نے لغوی بیجت کی ہے اور حضرت عمر فارو عزیلا اکتال ہوں کے الفاظ نہیں ہیں وہاں با موجود کہ میں لغوی بیجت کر رہا ہوں حضرت عمر فارو عزیلا اکتال ہوں نے فرمایا کتنی اچھی بیجت ہے اور تم نے کہا وہ لغوی بیجت ہے بیجت تم بھی بات ہو گئی ہے میں بھی پچھلی گفتگو میں میں نے ان سے کہا کی پہلے یہ بتا دیں ہر بیدت کو گمراہی مانتے کی نہیں مانتے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیدت گمراہی ہم کہتے ہیں ہر بیدت گمراہی ہیں اب یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ باز بیدتیں گمراہی نہیں ہوتی ہیں جو حدیث وہ پیش کریں اس حدیث کے عربی الفاظ پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو دید میں بیدات ایجاد کریں بیدات کا لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیدات ایجاد کرے اگر ایسا لفظ ہے تو لاو دلیل لے کر دو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ اردو ترجمہ کر رہے ہیں اس کے عربی بارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں پوری حدیث کیوں نہیں بتا رہے ہیں حدیث کس ماملے میں کیونکہ اگر پوری حدیث بتا دیں گے تو ان کی پول کھل جائے گی تو پہلی بات تو یہ حدیث کے الفاظ پیش کرے ہیں عربی میں دوسرا ہی کی پوری حدیث پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کس پس منظر میں کہی تھی جس کام کے لئے کہا تھا کیا وہ بیدت تھی یہ ٹھیک ہے آپ اپنا ٹائم لے لیں پھر یہ سمن بھائی آپ کو میں ایک منٹ دے رہا ہوں بھی میرا میری لاش کی بات رہ گئی تھی میں ایک منٹ نہیں لوں گا میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم نے حضرت و مرفاق عدل اللہ تعالیٰ کو تم نے خود مانا ہے ایک سوال آپ کہو گے آپ اس کا جواب دیدے اللہ کے نبی نے ہم تو ایک حدیث مان رہے بلو بیدتن سلال آپ وہ حدیث ہے جسمہ اللہ ملک gruppe نے فرمائی کہ دین میں نہیں بیدتیں ایزاد کی جا سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ knife mûھے بیر 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 گسٹیٹ پہ مچ ڈالو میری بات پہ مکمل میرے منٹ میں آپ نے مجھے بیر گسٹیٹ پہ ڈالو کھوٹ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ہے تم نے اب خاموش رہے ہیں نہیں نہیں میں خانی ایک بات کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ تم بیر پر یہاں بیان کر رہے ہو کلو بیداتین دلالہ ہر بیدت گمراہی ہے ایک حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ لوگوی بیدت گمراہی نہیں ہے اسطلاحی بیدت یہ گمراہی ہے تم نے کہا حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوی بیدت کی تھی تو یعنی کہ تم بھی مان رہے ہو کہ انہوں نے بیدت کی تھی اور تم کہہ رہے ہو ہر بیدت گمراہی ہے یا تو تم حدیث شریف سے یہ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لوگوی بیدت الگ ہوتی ہے اسطلاحی الگ ہوتی ہے عمیر کم دور رہے ہیں اسلام میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدت ایجاد کرنے کی دلیل لے کر کے آؤ اسلام میں بیدت ایجاد کرنے کی دلیل لے رہتے ہیں ایجاد کرنے کی دلیل لے کرنے کی دلیل لے کریں جب ٹائم میتھر چلتا ہے تو کوئی کسی کو انٹرپ نہ کرے وان مینت چل رہا ہے وان میٹ کے بات ہم نہیں بولنے موقع دیں گے نہیں زید بھائی لیکن یہ جو موضوع رہے گا اس پر بات کریں گے یہ ٹائم چل رہے تو یہ کچھ بھی بول دیں گے جو موضوع چل رہے اس پر بات کریں گے تو میں انٹرپ نہیں کرنے کی آئی موضوع چل رہے موضوع کیا چلاتا زید بھائی ایک منٹ موضوع کیا چلاتا بھئی اپنے کا عبیدت دمراہی ہے انہوں نے کہا صحیح مسلم میں ایک ریوائیت میں جاتا تھے تو وہ صحیح مسلم کی دلیل دو نا ابھی صحیح مسلم میں جواب نہیں مل بڑھ رہے ہیں ابھی صحیح مسلم کی بات خود ہی شلو کی تھی ابھی جب اس کا جواب پوچھ رہے تو یہ نہیں جی بات جواب ہے تو محضر دمرا کے بات لے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ کھڑی ہو کر کے جواب تو اتنا ٹائن نہیں یہ بات کرتے گا اپنے پاس ایک جگہ ایک بات شروع ہوئی تھی اسی پہ بات کرو بھائی صحیح مسلم کی ریوایت پیچ کرو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان لوگوں سے جب پچھلی سٹریم میں بات ہوئی تھی تو یہ کتنی بری طریقے سے فس چکے تھے تو جب آپ آج الحمدللہ ان لوگوں سے بات ہوئی تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ ہمیں بالکل بھی موقع نہیں دے رہے تھے بولنے کا کیونکہ معلوم تھا کہ ہم پھس جائیں گے اس لئے لوگ موقع دے ہی نہیں رہے تھے بولنے کا تو اب ہم الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا جو انہوں نے جھوٹ بولے تھے حضرت مرفارو رضی اللہ عنہ پر وہ یہ تھے کہ انہوں نے لقوی بدعت انہوں نے معینہ جو لیا تھا حدیث شریف میں کہ لغوی بدعت کا معینہ لیا تھا تو حدیث شریف میں ایسا کوئی ذکر ہے ہی نہیں تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا حضرت مرفارو رضی اللہ عنہ پر اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرفارو رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کے یہ کام کیا تھا کہ لوگ دین پر جڑے رہیں مضبوطی سے قائم ہوں اور کوئی بدعت ایجات نہ کریں تو یہ بھی حدیث شریف میں آزفاج نہیں ہے یہ بھی کفایت اللہ صاحب نے جھوٹ بولا تھا اب یہ تو بات واضح ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے قلوب بدعت دلالہ تو اب اس حدیث شریف پر یہ پوچھ رہتا ہے اس کا جواب دو ہاں یا نام ہے ارے بھئی ہر بات کا ہاں یا نامے جواب نہیں دیا جاتا ہر سوال کا اصول سے اور قائدے سے جواب دیا جاتا ہے ہم کہہ رہے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم ایک ہی حدیث مان رہے ہو اور اس کی تحت تم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر بدعت کے فتبے لگا رہے ہو اگر تم موزے نہیں بھی کہہ رہے ہو لیکن فتبہ تمہارا جا رہا ہے مثلا یہ ہے کہ کوئی بس اگر دلی جا رہی ہے اس کا اسٹاب خالی دلی ہی ہے بیچ میں کوئی اسٹاب نہیں ہے اس کا صرف دلی رکے گی اور تم اس بس میں بیٹھے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم دلی نہیں جا رہے ہیں بھائی تم جب دلی نہیں جا رہے ہو اس بس میں بیٹھے کیوں ہو پھر دوسری بات ان لوگوں نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاہود عدی اللہ عنہ کہ ہم فتبہ نہیں لگا رہے ہیں بھائی تم نے ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا اور حضرت عمر فاہود عدی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے تو تمہارا فتبہ انہی کے اوپر تو کہا چاہے تم موزے کہو یا نہ کو نہیں کہہ رہے ہو یہ تمہارا جھوٹا پن ہے کجدابی پن ہے نہیں کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہو کیونکہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یعنی تم لوگوں کو ایسے شٹاب پر لے کے آ رہے ہو کہ جن کے اصول سے حضرت عمر فاہود عدی اللہ عنہ دیزر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچ رہے ہیں اور بات دوے الفاظوں میں کہہ کے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاہود عدی اللہ عنہ نے جو کی تھی وہ لفظی لغوی بدعت تھی بدعت کے لغوی معنوں میں کی تھی وہ چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیں پہلے تو ایسا حدیث شریف میں کہیں ہے بھی نہیں لیکن ہم تمہاری بات مان لیں کہ چلو لغوی معنوں میں تم کہہ رہے ہو لیکن تمہارے نزدیک تو لغوی اسطلاحی کچھ ہے ہی نہیں تمہارا تو اصول یہ ہے جیسے کہ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو حدیث شریف میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ لغوی ہو تو گمراہی نہیں ہے اور اسطلاحی ہو تو گمراہی ہے یہ تو حدیث شریف میں ہے ہی نہیں تم کہہ رہے ہو یہ لوگوی ہے چلو پھر بھی تو تمہارے اصول سے یہی بات ثابت ہوئی کہ پھر لوگوی بدت تم کہہ رہے ہو تو بھی تو گمراہی ثابت ہوئی پھر بھی تمہارا فتبہ لگا ہوں ان کے اوپر تم کہاں تک مطلب کیا کرنا چاہتے ہو قوم کے ساتھ میں کیوں گمراہ کر رہے ہو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی طرح باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلو بدعتن دلالہ تو یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دو بھئی ہر بات کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جاتا میں جواب دے رہا تھا وہ حجیب بات ہے میں جواب بھی دے رہا تھا اور مجھے بولنے بھی نہیں دے رہا کہہ رہا ہے کہ جواب دو میں جواب دے رہا تھا اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلو بدعتن دلالہ تو اس کے پہلے کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر کتاب اللہ ہے یعنی اللہ کا حکم ہے اور اس کے بعد میرا طریقہ میرا حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں اگر کسی نے بدعت یعنی بدعت کہتے ہیں نئے طریقے کو تو اس میں اگر کسی نے نئے کام ایجاد کیا تو یہ بدعت ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یعنی کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو اللہ عزیز اللہ سے حکم ثابت ہے اس میں ہم اپنی عقل نہیں دوڑاں گے جیسے مثلا پانچ ٹائم کی نماز ہے اور قرآن شریف میں یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں جو حکم آئے ہیں وہ اور قرآن پانچ وقت کی نماز ہے کوئی چھے وقت کی کر دے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو گئی اور کوئی اگر ایک ماہ رمضان میں تیس روز فرض ہے کوئی یہ کہہ دے پھر دو مہینے کے روز فرض ہیں کوئی یہ کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھونٹ بولنا اچھا کام ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اس نے اپنا طریقہ یعنی نیا طریقہ ایجاد کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی بھلائی ہے نیکی ہے تو اور کوئی یہ کہہ دے نہیں اچھائی ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کرو کوئی آکے یہ کہہ دے کہ اخلاق کرنا سب غلط بات ہے تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور اللہ عزیز اللہ کے طریقے میں نئے طریقے داخل کرنا اب جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئیں ان کے اندر اپنی چیزیں داخل کرنا یہ ہے یعنی صاف صاف الفاظ موجود ہیں کہ جس نے اللہ کے کتاب کے علاوہ اور میرے حکم کے علاوہ اپنا طریقہ کو سیڑا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر کسی نے اپنے طریقے کو سیڑے جیسے کہ میں نے ابھی ایک وضاحت کری کہ جھوٹ کو سچ بنا دیا سچ کو جھوٹ بنا دیا اور پانچ ٹائم کی نماز سے کہہ دیا چھ ٹائم کی نماز فرض ہے اور ایک مہینے کے روزے مبارک ہیں تو کہہ دیا دو مہینے کے فرض ہے تو یہ ہے بدعت یہ نہیں ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کام کرنا بدعت ہے یہ اس حدیث شریف میں لکھا ہی نہیں ہے کہ جو کام میں نے نہیں کیا اگر تم نے وہ کام کر دیا تو یہ بیدعت ہے اور گمراہی ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ ہے ہی نہیں تم اپنی اقل داخل مت کرو حدیث شریف میں جبکہ حدیث شریف میں صرف یہ ہے کہ جو کتاب اللہ ہے اور جو میرا حکم ہے میرا طریقہ ہے اس میں اگر کسی نے اپنے طریقے نئے داخل کی ہے تو وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اس کے اندر تو یہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ ایسا ہر کام ہر بندد گمراہی ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ عزیز اللہ کے حکم میں اپنے حکم چلا ہے لیکن تم لوگوں نے اپنی اکلیں داخل کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو بھی کام کروگے یہ گمراہی حدیدت ہے جبکہ یہ ایسا ہے ہی نہیں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہی سے اس کو سمجھیں گے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں لیکن یہ ہمارے جواب سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی سے بدت کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ جس نے دین میں نیا کام جاری کیا یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں 2351 اس میں ہے جس نے دین میں نیا کام ایجاد کیا یعنی جاری کیا اور اگر وہ اچھا ہے اچھا کام کیا تو اس کو اس کا عجر ملے گا اور جس نے اس پر عمل کیا ان کا بھی عجر اس کو الحمدللہ ملے گا اور جس نے برا کام ایجاد کیا اس پر اس کا بوال ہے اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اس پر بوال ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر لفظ سنت ہے عربی میں جو لفظ ہیں وہ سنت ہے سنت لکھا ہوا ہے تو بھئی سنت کا معنی ہی ہوتا ہے لفظی طریقہ یعنی سنت کہتے ہیں طریقے کو اب تم کہو گے کہ سنت کے لفظ ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی سنت کے لفظ ہیں تو بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ جس نے میرا طریقہ جاری کیا تو اس کو عجر ہے اب تو ہم مانتے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے کو یعنی اپنی سنت کی بات کر رہے ہیں یہاں صرف لفظیں سنت آیا ہے اور سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا ایجاد کیا ایجاد یعنی نکالا اچھا طریقہ اس کو بھی سمجھ لیں طریقہ اچھا ایجاد کیا نکالا تو اس کے لیے ثواب ہے اور جس نے برا نکالا اس کے لیے بوال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم یہاں سنت مراد لوگے تو آپ نے تو فرمایا جس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اچھائی ہے اور جس نے برا کیا اس پر برا ہی ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اچھی سنت ایجاد کی تو اس نے اچھا گھام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایجاد کب ہوتی ہے وہ تو موجود پہلے سے ہی ہوتی ہے تو ایجاد کرنے کے لئے یہاں الفاظ آیا ہیں اسی سے سمجھ جاؤ تو تم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اچھی سنت ایجاد کی اس پر اچھا ہی ہے اور جس نے بری سنت ایجاد کی اس پر برا ہی ہے تو ماذا اللہ تم یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ماذا اللہ بری بھی ہوتی ہے تو یہاں جو الفاظ آئے ہیں کہ اس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو یہاں لفظ سنت سے مراد طریقہ ہے آپ لوگت کی کتاب اٹھائیں وہاں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اچھا طریقہ ایجاد کیا یعنی اچھا اچھا کس کو کہتے ہیں حسنہ کو یعنی جب ہم حسنہ کہتے ہیں تو اس کو اچھا کہتے ہیں اور اچھا طریقہ ایجاد کیا ایجاد یعنی نیا طریقہ اور نیا طریقہ کس کو کہتے ہیں جب تم بدعت کی لفظی تعریف دیکھو گئے تو اس میں لکھا ہوگا کہ نیا طریقہ یعنی بدعت بدعت یعنی نیا طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں یہ فرمایا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا یعنی جس نے بدعت حسنہ ایجاد کی اچھا یعنی حسنہ ایجاد کیا یعنی بدعت نیا اور اچھا طریقہ یعنی حسنہ یعنی بدعت حسنہ ایجاد کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا یعنی بدعت حسنہ ایجاد کی تو حدیث شریف سے اس کا جواب مل گیا کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے تو اب جو تم لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ گمراہ کرنا بند کرو اب تم یہ کہو گئے حدیث شریف میں صدقے کی بات چل رہی تھی یعنی پہلے صدقے کی بات چل رہی تھی تو جناب وہ پہلے چل رہی تھی اپنی اکل یہاں داخل مت کرو کہ یہ بات صدقے کے تعلق سے کہیے کیونکہ صدقہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اچھا ہے یہ برا طریقہ کیا تو برا ہی ہے تو یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے برا صدقہ کونسا ہوتا ہے یہاں بھی فسو گئے تو یہ اپنی اکلیں چھوڑو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقے کے بارے میں نہیں کہی ہے کیونکہ صدقے کی بات مکمل وہاں ہو چکی تھی اس کے بعد یہ بات فرمائی ہے کہ دین میں جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لئے آجر ہے اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا سواب بھی اس پر ہے اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس کے لئے بوال ہے جس نے اس پر عمل کیا اس کے لئے بھی بوال ہے اچھا طریقہ ایجاد الحمدللہ ہم درود شریف پڑتے ہیں اور نات شریف پڑتے ہیں مجلس سجا کے ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اچھے طریقے ایجاد ہوئے ہیں جو جو اس پر عمل کرے گا الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سواب ملے گا آؤ جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان حدیث شریف کو کیسے سمجھتے تھے وہابیوں کے مطابق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کے مطابق سمجھتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی یہ بخاری شریف کی 1177 نمبر کی حدیث شریف ہے حضرت عمی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمازِ چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر ہم پڑھتے ہیں کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازِ چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہم پڑھتے ہیں اور اس نمازِ چاشت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی اشراع کی ہے فتح الباری شرع سیول بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 67 اور روایت نمبر 1176 لکھتے ہیں اس میں دو روایتیں لے کہ آیا عبداللہ ابن عمر عبداللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نمازِ چاشت مبارک کو بیدعت کہتے تھے یعنی نمازِ چاشت مبارک کو بیدعت کہتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی لیکن اچھی بیدعت کہتے تھے یعنی انہوں نے طریقہ نہیں کیا ہے لیکن اچھا کام ہے اس لئے اس کو کیا جا سکتا ہے بیدت کہتے تھے لیکن اچھی بیدت کہتے تھے تو پتہ چلا کہ بیدت یعنی نیا طریقہ اور اچھا یعنی حسنہ بیدت حسنہ یہاں الحمدلللہ ثابت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ بھی حدیث شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ آپ نے سب کو الگ الگ پڑھتے ہوئے دیکھا نماز اب آج آئیے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو پہلے سے حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ پہلے سے دیکھو حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے کچھ لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا کہ جماعت سے پڑھائی تھی تو بھائی تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کہہ رہا ہوں حکم موجود تھا تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو الگ الگ پڑھ رہے تھے وہ کیا بیدت کر رہے تھے مہاد اللہ الگ الگ پڑھ کر اس حدیث شریف میں موجودہ حضرت مرفارو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ الگ پڑھ رہے تھے کچھ کچھ کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو جو الگ پڑھ رہے تھے مہاد اللہ تمہارے مطابق کیا وہ بیدت کر رہے تھے بھائی اپنی اکلیں لے جا کے رکھو اپنے گھر پہ کوئی حدیث شریف تمہیں ایسی دکھا ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں فرمایا ہو کہ تیس دن تمہیں جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنا ہے کیونکہ اگر تم یہ اصول باندھو گے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو بیدتی تم قرار دے رہا ہوں مہاد اللہ تو حضرت مرفارو رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ یہ بیدت حسنہ ہے یعنی یہ نیا طریقہ اور کتنا اچھا طریقہ یہ نیا طریقہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ سب کو جماعت کے ساتھ اکھٹا کر کے نماز پڑھانا یہ نیا طریقہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا طریقہ کیا نہیں ہے لیکن نیا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے لیکن اچھا طریقہ ہے تو پتہ چلا اور اچھا کہتے ہیں حسنہ کو اچھا کہتے ہیں اور نیا کو بیدت کہتے ہیں یعنی یہ بیدت حسنہ ہے تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث شریف سے بھی یہ الحمدللہ ثابت ہو جاتا ہے تو اور یہ حدیث شریف بخاری شریف کی دوہجار دس نمبر کی حدیث شریف ہے اور حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث شریف ہے اور اس حدیث شریف سے تو یہ واضح ہو گیا کہ بیدت حسنہ ہے تو اب بخاری شریف کی جو حدیث شریف ہے چار ہزار نو سو چھاسی نمبر کی حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو قرآن شریف کے حافظ ہیں فاز ہیں تو وہ شہید ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو مطلب ہمیں آگے جا کے کوئی دکت ہو تو آپ قرآن کو جمع کر لیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا جو آج ایک وہابی سبال کھڑا کرتے ہیں اس کا جواب الحمدللہ پہلے ہی مل چکا ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں وہابی ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں کیا ٹھیک ہے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا طریقہ نہیں ہے لیکن کام اچھا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کتاب اللہ اور میرے طریقے یا حکم میں نیا کام داخل کیا وہ بدت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں نیا کام داخل نہیں کرنا ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ اگر اچھا کام ہے تو کرنا جائز ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرماتے رہے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پھر میرا دل کھول دیا اور پھر میں سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے لیکن طریقہ کام اچھا ہے کر لینا چاہئے اس کا حکم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرت ابو Sophia صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا کہ قرآن شریف کو جمع کرو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ہی کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن بعد میں پھر وہ بھی فرمانے لگے پھر اللہ رب العزت نے اللہ عزت وجلہ نے یہ ہمارا دل کھول دیا اور ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے لیکن کام اچھا ہے تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہی دلیلیں موجود ہیں کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور اگر وہ کام اچھا ہے تو وہ کرنا جائز ہے اور اسی کو بدت حسنہ کہتے ہیں جیسے کی کیا حضرت مرفال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ نیا طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے یعنی نیا طریقہ یعنی بدت ہے اچھا طریقہ یعنی حسنہ بدت حسنہ ہے تو الحمدلللہ یہ وضاحت ہو جاتی اب جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ قضابت کے الفاظ والی جو حدیث شریف یہ لائے تھے اس کو بھائی کیوں لوگوں کو تم امت کو گمراہ کر رہے ہو کون سی حدیث شریف کہاں لگا رہے ہو تم تمہیں شرم بھی نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کیا کرنا چاہتے ہو تم کیوں تم الٹے سیدھے فتبے دے رہے ہو بھائی یہ حدیث شریف میں صرف قضابت کے الفاظ ہیں کوئی عمل نہیں ہے نہ کسی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کرا عمل اور کہا کہ یہ قضابت یہ نہیں ہے وہاں پر جو تم اس حدیث شریف کو یہاں لاکے ملا رہے ہو وہاں صرف الفاظ ہیں قضابت کے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس حدیث شریف میں ایک عمل کیا حضرت مرفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر اس پر حکم بھی بتایا کہ یہ نیا کام ہے یعنی بیدت ہے اچھا کام ہے حسنہ ہے بیدت حسنہ ہے اس کو اس سے کہاں ملا رہے ہو بھئیہ تو الحمدللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو الحمدللہ ہم نے دلائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا کیونکہ یہ لوگ بولنے نہیں دیتے اور یہ الحمدللہ دلائل ہم جب ان کے سامنے رکھتے تو یہ پھنس جاتے کہہ رہے ہیں کہ مرفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدت لوگ بھی بیدت کی جبکہ یہ حدیث شریف میں بھی موجود نہیں ہے اور جو تمہارا اصول ہے کہ ہر بیدت گمراہی ہے تو یہ لوگ بھی گمراہی ہوئی تم اپنے ہی اصول میں پھنس گئے تو آپ کیا کام کریں ان لوگوں کے فتنے سے الحمدللہ لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت کے رحم سے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ 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 سے زیادہ بھائیوں شیئر کریں اور الحمدللہ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کی کیا راہ ہے اس کے اوپر آپ کیا مطلب سمجھے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ صرف لوگوں کو وہاں گمراہ کرتے ہیں اور جب کوئی جواب دینے والا صحیح الحمدللہ حق والا پہنچ جائے تو اس کو بولنے نہیں دیتے اور اپنی ہی خالی ڈیوڈیٹ کے رکھے رہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے اس میں دیکھ لیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں آپ تو اس کو سپسکرائب کر لیں اور دعاوں میں الحمدللہ اپنی ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومخصیرت